اس کمپیوٹر بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم قرآن سائنس تینکرز فورم کی میٹنگ کا آغاز ہوتا ہے آج کے ہمارے گیسٹ سپیکر ہیں جناب ادریس آزاز صاحب جو کہ پروفیسر ہیں اسلامباد اسلامیک یونسٹی کے اور آج کا موضوع ہے انٹیلیکشول پیراڈائم او اسلام اینڈ موڈرینٹی اسلام جدید دور کی علمی اور شعوری سطح پر دانہ شوروں کی دنیا میں یعنی دانش پر کیسے سوچتے ہیں اس کو تو جناب ادریس آزاز صاحب ویلکم شروع کریں سر جی شروع کریں جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انوان آپ نے سنا انٹیلیکشول پیراڈائم اف اسلام اینڈ موڈرینٹی میں نے خود یہ انتخاب کیا تھا صرف جو ہمارے حالات چل رہے ہیں پاکستان میں خاص طور پر ان کا منظر میرے ذہن میں پھرتا رہا کافی سال ڈیڑھ سال سے اسلام اور موڈرینٹی کا اگر ٹاپک بناوں تو وہ اسے چیزیں ہیں جن سے ہماری ویکنسز جو ہے وہ خود بخود سامنے آ سکتے ہیں اور ہمیں نظر آ سکتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے مسائل کا ہم یکا یک شکار کیوں ہو گئے ہیں کوئی میری گفتگو میں سیاسی بات نہیں ہے کسی شخص کا نام نہیں ہے بلکہ زیادہ تر کوئی تاریخ ہے لیکن قرآن اس کا فلسوفیکل ہی ہے اسلام اور موڈرینٹی موڈرینٹی ایک ٹرم ہے جو کہ موڈرنیزم کے متبادل کے طور پر بولی تو جاتی ہے لیکن یہ سپیشل ٹرم ہے موڈرنیزم ہم کسی بھی طرح کا کہہ سکتے ہیں آج کے دور میں بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیز موڈرن ہے اور یہ آرثوڈاکس ہے لیکن موڈرینٹی ایک خاص ایک خاص وقت کا نام ایک خاص اپاک ہے ایک خاص پیریڈ آف ٹائم ہے اور یہ ہے انیسی صدی کے وست سے شروع ہوتی ہے اٹھارہ سو پچاس سے اور انیس سو پچاس پر یہ ختم بھی ہو جاتی ہے ایک صدی پر محیط ہے موڈرینٹی موڈرنیزم البتہ ایک چلتی ہوئی ٹرم ہے کسی بھی دور کے لیے بولی جا سکتے ہیں اسلام اینڈ میڈانیٹی کے عنوان سے یہ جو گفتگو ہے اس میں اسلام کا تعرف کروانے کی تو مجھے ضرورت نہیں ہے لیکن موڈرینٹی کا تھوڑا سا ابتدا میں تعرف ہو جائے تو بات سمجھ میں زیادہ بہتر آئے گی موڈرینٹی اٹھارہ سو پچاس سے انیس سو پچاس تک کا جو عرصہ ہے اکیڈیمیا میں اسے موڈرینٹی کہا جاتا ہے انڈسٹریل ایرا جب شروع ہوا انڈسٹریل ریولیوشن جب شروع ہوا اور اس کے کچھ ہی عرصہ بعد موڈرینٹی کا بھی آغاز ہو گیا اور جب دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی تو انیس سو پچاس میں انیس سو پچاس کے قریب موڈرینٹی بھی ختم ہو گئی اس کے بعد جو دور شروع ہوا موڈرینٹی کے بعد کا اس کو کہا جاتا ہے پوسٹ مارڈرنیزم پوسٹ مارڈرنیزم کا دور بھی اب ختم ہو چکا ہے نائن الیون سے پہلے پہلے کے عرصہ کو پوسٹ مارڈرنیزم کہا جاتا ہے لیٹریچر میں بھی اور پولیٹیکلی بھی اور نائن الیون کے بعد کے تمام عرصہ کو پوسٹ کانفلکٹ کہا جاتا ہے ایک دوسرا نام بھی اس کا ہے پوسٹ پوسٹ موڈرنیزم یعنی موڈرنیزم کے بعد پوسٹ موڈرنیزم پھر اس کے بعد پوسٹ موڈرنیزم اور یہاں جو سمجھنے والی بات ہے جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ موڈرن اور پوسٹ موڈرن یہ دونوں بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ پوسٹ موڈرن جو ہے وہ موڈرن کا ہی کوئی ایکسٹینڈڈ ورزن ہے یا موڈرن اگر ون زیرو ورزن ہے تو پوسٹ موڈرن ٹو زیرو ورزن ہے لیکن ایسا نہیں ہے بلکہ اپنی نیچر میں موڈرنیزم اور پوسٹ موڈرنیزم بشرتے کے موڈرنیزم موڈرنیٹی کو کہا جائے موڈرنیزم اور پوسٹ موڈرنیزم اپنی نیچر میں ایک دوسرے کے اپوزیٹ نظریات ہیں بلکل اپوزیٹ ہیں اور ایک دوسرے کے مخالف نظریات ہے جو موڈرن جو پوسٹ موڈرنزم ہے یہ سٹرکچر کو جسے ساختیات کہا جاتا ہے یا سٹرکچرالیزم کہا جاتا ہے علمی دنیا میں پوسٹ موڈرنزم اس کو ڈینائے کرتا ہے اس کو ڈسٹرائے کرنے کی بات کرتا ہے اس کو توڑتا ہے جبکہ موڈرنزم جو ہے وہ سٹرکچر کی ترویج کرتا ہے سٹرکچر کو سامنے لگا اب جب سٹرکچر سامنے آئے گا تو آٹومیٹیکلی کلچر جو ہے وہ بچے گا کیونکہ سٹرکچر ہوتا ہی کلچر کو بچانے کے لیے ہے سٹرکچر مخصوص قسم کی انسانی حرکات اور سکنات ہیں جنہیں ہم رسم و رواج کہہ سکتے ہیں روایات کہہ سکتے ہیں سٹرکچر میں ہمارے بہت سے مہابیانیے ہیں بہت سے کتابیں ہیں جن پر انسانوں کا اعتماد ہے ضروری نہیں کہ وہ مذہبی ہو سٹرکچرلزم کی بڑی کتابوں میں داس کیپٹال بھی آتی ہے داس کیپٹال بھی شمار ہوتی ہے جو کارل مارکس کی کتاب ہے جو کہ مذہبی نہیں ہے انٹی مذہبی شخص ہے تو اس لیے جو سٹرکچر ہے وہ مہابیانیوں کو گرانڈ نیریٹیو کو اور کلیشیز کو اور مرکز کو جیسے ہم سینٹر کہتے ہیں کسی بھی کلچر کا ایک سینٹر ہوتا ہے اور کلچر کی ہر چیز چاہے وہ ایک عمارت کا ڈیزائن بھی ہو وہ اس مرکز سے برا مدورہ ہوتا ہے وہ اس مرکز سے جڑا ہوا ہوتا ہے تو سٹرکچر جو ہے وہ بنتا ہی اسی لیے ہے کہ مرکز کو قائم رکھا جا سکے اس سٹرکچر کی وہ جو زنجیر وہ جو قڑیاں ہیں وہ سٹرکچر قائم رہے اور قڑی دھر قڑی دھر قڑی دھر قڑی وہ ایک مرکز سے جا کر جڑے وہ مرکز کسی آئیڈیالوجی کے ساتھ جڑا ہوا ہو سکتا ہے کسی مٹی کے ساتھ جڑا ہوا ہو سکتا ہے کسی قوم کے ساتھ جڑا ہوا ہو سکتا ہے مرکز اگر ہے جیسے آئیڈیالوجی ہے کمینیزم تو اس کا مرکز کارل مارکس تک جائے گا پیچھے اور آگے جو پھوٹیں گے اس کی بہت سے شاخ ہیں وہ اپنا سٹرکچر اگر برقرار رکھیں گی تو مرکز سے ان کا رشتہ قائم رہے گا یہ مارڈرنیزم ہے لیکن پوسٹ مارڈرنیزم اس کے اپوزٹ ہے پوسٹ مارڈرنیزم یہ کہتا ہے کہ کوئی مرکز نہیں ہونا چاہیے پوسٹ مارڈرنیزم ایک ایسی تحریک کا نام ہے جس کی روحی ڈی سینٹرلائزیشن ہے جو کلچر کے اگینسٹ آئی ہے جو پوسٹ سٹرکچرلیزم کہلاتی ہے جو ساختیات کے بعد ماں بعد ساختیات کہلاتی ہے اور پوسٹ سٹرکچرلیزم سٹرکچر کو ڈینائے کرتا ہے ڈسٹروائے کرتا ہے اور کسی بھی کلیشے کو نہیں مانتا کسی بھی گرینڈ نیرٹیو کو نہیں مانتا کسی بھی بڑی کتاب کو مہابیانیے کو قرآن کو بائبل کو داس کیپٹال کو یا کسی بھی آئیڈیالوجی کو کوئی بھاو نہیں دیتا اور اس کا مدعہ یہ ہے اس کا آرگومنٹ یہ ہے کہ کسی بھی مرکز کو قائم رکھنے سے کسی بھی مرکز کو قائم رکھنے سے بلفاز دگر یہ مراد ہے کہ ایک بت قائم رہے اور ایک قبیلہ یا ایک آئیڈیالوجی پر مائل لوگ کوئی مذہب کوئی مسلک کوئی نظریہ اس کے ساتھ جڑے لوگیں طبقہ بن جائیں اور باقیوں کو اپنے سے جدا اور ایلین سمجھیں اور اس ایلینیشن کی وجہ سے انسانوں میں جھگڑا لڑائی اور فساد باقی رہے اس لیے اگر کلچری نہیں ہوگا ساختی نہیں ہوگی مرکزی نہیں ہوگا اور ہر چیز کو ڈیسنٹرالائز کر دیا جائے گا تو نتیجہ یہ نہیں نکلے گا کہ انسان آپس میں لڑے بلکہ ہیومینیٹیرین تھاٹ غالبائے گی اور کوئی قبیلہ دوسرے قبیلے سے جدا نہیں محسوس کرے گا خود کو اور اس لیے مرکزیت ختم ہو کر ایک ایسی مرکزیت کا وجود بنے گا جو انسانی بنیادوں پر ہوگی یہ دونوں نظریات بیان کرنا مقصود تھا میں نے ابھی تک اپنا ذاتی خیال کسی ایک نظریہ کے ساتھ نہیں کیا جوڑا نہیں ہے اور نہ ہی میں نے اقبال یا کسی اور مسلم مفکر کی روشنی میں اس بات کو کیا ہے دونوں کو برابر بیان کیا ہے ایک موڈرنزم ہے اور دوسرا اس کے اپوزٹ پوسٹ موڈرنزم ہم جس اہد میں جی رہے ہیں یہ پوسٹ پوسٹ موڈرنزم ہے لیکن اپنی روح میں یہ ابھی پوسٹ موڈرنزم ہی ہے کیونکہ ابھی تک کلچر کو ختم کرنے سٹرکچر کو توڑنے بیانیوں کو نہ ماننے اور کلیشے کے خاتمے کا جو نعرہ ہے وہ موجود ہے اور اسی لیے بڑی بڑی آئیڈیالوجیز کو نہیں تسلیم کیا جا رہا پوری دنیا میں کہیں یہ تھی تعریف دیفنیشن موڈرنیٹی کی کہ موڈرنیٹی 1950 میں ختم ہوئی ہے اور اس کے بعد پوسٹ موڈرنزم شروع ہے اور اس کی ریزن کیا تھی پوسٹ موڈرنزم موڈرنیٹی کا نتیجہ کیوں تھا کیونکہ موڈرنیٹی میں جو قبائل الگ ہو گئے تھے ایک دوسرے سے جدا ہو گئے تھے جن کو نیشن سٹیٹس کہا جاتا ہے یورپ میں خاص طور پر موڈرنیٹی کے اہد میں وہ قبائل اپنے پرانے قدیمی ناموں کے ساتھ سامنے آئے پورے موڈرنیٹی کے اہد میں وہ قبائل اپنے قدیمی ناموں کے ساتھ جیسا کہ ڈچ جیسا کہ ڈینش جیسا کہ نارویجین جیسا کہ بریٹش جیسا کہ جرمن جیسا کہ فرنچ پھر ایسٹن یورپ والے ان سب نے اپنے اس جھنڈے کو ترک کر دیا جس جھنڈے کو کرسٹیانیٹی کی وجہ سے ان سب کو جس جھنڈے نے متحد کر رکھا تھا تو اس کو ترک کر دیا تو نتیجتاں قبائل اپنے پرانے نظام کو یاد کرنے لگے کہیں تو جڑنا پڑتا ہے آپ کو تو اپنے پرانے نظام کو یاد کرنے لگے اور ہر ہر علاقے کے لوگ اپنے اس قدیم نظام کے طرف واپس لوٹ گئے کیونکہ اب خدا اور مسیحیت کے لیے یہ والا عبارت کسی پرچم پہ کسی ایسے پرچم پہ لکھی ہوئی نہیں تھی جس کے سائے میں پورا یورپ اکٹھا ہو جاتا تو مڈینٹی کی جو ایک بہت بڑی خاصیت تھی وہ یہ تھی کہ اس نے قبائل کو ساختوں کی بنیاد پر کیونکہ پھر ہر قبیلے نے اپنی اپنی ساختیں اور زیادہ جذبے کے ساتھ تلاش کرنا شروع کی اپنے کلچرز کو سامنے لائے سب کے سب اور ان سٹرکچرز کی کو پروموشن ہوئی جیسے ڈینش یا جیسے بریٹش یہ سٹرکچر مڈینٹی کے زمانے میں بہت واضح ہو کر سامنے آئے ہم امارتیں کیسی بناتے ہیں ہم شائری کیسی کرتے ہیں ہمارا لباس کیا ہے ہماری روایات کیا ہیں اور ہم کس مرکز کے ساتھ جڑے ہوئے جس نے نیشن سٹیٹ کا لا محالہ آٹومیٹکلی ایک نتیجہ پر دینا ہی تھا اب یہاں پہ کچھ دیر کے لیے میں سٹیپس میں پیچھے جانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے ایک تصویر آئے کہ مڈینٹی آئی کیوں تھی اور اس کی اس کا یہ جو عہد ہے یہ اس کا وجود ہی کیوں اس کا سبب کیا ہے what was the cause of مڈینٹی تو سٹیپ بائی سٹیپ ذرا پیچھے جائیے کہ اگر انیس سو پچاس میں مڈینٹی ختم ہو رہی ہے اور اٹھارہ سو پچاس میں شروع ہو رہی ہے تو اٹھارہ سو پچاس میں ہم دیکھتے ہیں کہ انڈسٹریل ریولیوشن اور انڈسٹریل کیپیٹلزم اپنے اروج پر پہنچ گیا ہے تو انڈسٹریل کیپیٹلزم ہمیشہ سے جب ہم بات کریں گے مسلمانوں کی تو اس وقت بھی ہم دیکھیں گے کہ انڈسٹریل کیپیٹلزم ہو یا مرچنٹ کیپیٹلزم ہو کیپیٹلزم ہمیشہ سے مڈینٹی کو نیچرلی جنم دیتا ہے یہ کیپیٹلزم کی ایک کیپیٹلزم مڈینٹی کی ماں ہے اور یہ اس کی ایک خاصیت ہے کہ وہ لازمان مڈینٹی کو جنم دیتا ہے تو جب انڈسٹریل کیپیٹلزم تھا تو اور زیادہ سوفیسٹیکیٹڈ مڈینٹی نے جنم لیا تھا لیکن پھر سوال یہ ہے کہ کیا مڈینٹی یا انڈسٹریل کیپیٹلزم یورپ میں خود سے پیدا ہوا یا اس کے بھی کچھ قوزز ہیں تو ہمیں ایک سٹیپ اور پیچھے جانا پڑتا ہے اور وہ سٹیپ ہم دیکھتے ہیں کہ انڈسٹریل کیپیٹلزم نتیجہ تھا یورپ میں انلائٹنمنٹ کا انلائٹنمنٹ کا جو اہد ہے اس کو کہتے ہیں اردو میں روشن خیالی کا زمانہ یہ وہ دور ہے جب یورپ میں سائنٹیفک ریولیوشن آ رہا تھا یہ وہ دور ہے جب گلیلیوں کے بعد نیوٹن پیدا ہوا اور نیوٹن کے بعد رائل سوسائٹی آف سائنسز میں پیدر پہ بہت سے سائنسدان پیدا کیے اور اتنے زیادہ سائنسدان یکا یک پیدا ہونے کی ریزن یہ تھی کہ اس وقت وہاں پہ یہ تحریک موجود تھی کہ ہر بات لاجکل ہونی چاہیے اور اسی ہر بات لاجکل ہونی چاہیے کہ ایک سلوگن نے ایک تحریک کو جنم دیا جسے ہم کہتے ہیں انلائٹنمنٹ جہاں پہ بھی چار لوگ اکٹھے ہوتے تھے کسی ہوتل پہ کسی درخت کے نیچے کسی بس میں گاڑی میں سفر کرتے ہوئے ان کو ایک ہی کریز اور فیشن ہوتا تھا کہ ہم لاجکل انداز میں بات کریں ریشنل ہو کر بات کریں اقلی طور پہ ہم بات کریں کسی بھی بات میں مذہبی بات نہیں ہونی چاہیے اور اگر کوئی مذہبی بات کرتا تھا تو اس کو سمجھتے تھے پڑے لکھے اور ایلیٹ کلاس کے لوگ تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو سائنٹیفیک ریولیوشن تھا جو کہ سولویں صدی عیسوی سے سترویں اور اٹھارویں صدی عیسوی تک چلا آیا یہ سبب بنا انڈسٹریل ریولیوشن کا نیوٹن نہ آتا تو پہیے پر اینگولر مومنٹم اور پہیے کے مومنٹم کی کنزرویشن کے لاز نہ آتے اور پہیہ جو ویل جس نے انڈسٹری چلانی تھی وہ بنتا ہی نہیں تو نیوٹن کی اور سائنٹیفیک ریولیوشن کی وہ وجہ نظر آتی ہے ہمیں جس نے انڈسٹریل ریولیوشن کو جنم دیا یہاں سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یورپ میں کیا سائنٹیفیک ریولیوشن یا جسے انلائٹنمنٹ کہتے ہیں یہ خود بخود پیدا ہوئی یا کوئی اور اس کی کاز ہے جس نے سائنٹیفیک ریولیوشن کو جنم دیا جس نے انلائٹنمنٹ کو جنم دیا تو ہم ایک صدی اور پیچھے جاتے اور ہم دیکھتے ہیں کہ پندرمی صدی سے سولویں صدی اس وی تک جو ایک صدی کا ایک عرصہ ہے جس نے انلائٹنمنٹ کو جنم دیا وہ ریفارمیشن کہلاتا ہے ریفارمیشن ہمیشہ مذہب میں ہوتی ہے ریفارمیشن ہمیشہ برے اقائد میں ہوتی ہے ریفارمیشن ہمیشہ بری رسموں میں ہوتی ہے تو یہ جو یہ جو صدی ہے جو چودہ سو ایک سے آپ شروع کر لیں چودہ سو پچاس کی بجائے اور پندرہ سو نوے تک یا پندرہ سو بہتر تک لے جائیں تو یہ جو ڈیڑھ صدی کا عرصہ ہے ریفارمیشن کا اس عرصے میں مذہب پر ابجیکشن کیا گیا یورپ میں اور سب سے پہلے چودہ سو پندرہ میں جان ہس نامی ایک چیکو سلواکیہ کے رہنے ایک چیک نیشنل تھیولوجین نے ایک پروفیسر میں جو لنڈن میں پڑھاتا تھا اس نے سب سے پہلے بغاوت کا جھنڈا بلند کیا انٹرپٹیشن کے خلاف اس نے کہا کہ جو بائبل کی انٹرپٹیشن چرچ کرتا ہے رومن چرچ کرتا ہے یا پادری کرتا ہے یہ ان ایکسپٹیبل ہے بائبل اوپن ہے انٹرپٹیشن کے لیے اور ہر ہیومن بینگ جو بائبل کو پڑھے گا وہ جس طرح سے بھی چاہے اس کو انٹرپٹ کر سکتا ہے یہ نظریہ اور پھر دوسرا اس کا یہ اعلان تھا کہ چرچ نے یہ جو ٹکٹ دینا بیچنا شروع کیے ہوئے ہیں وہ جنت کے ٹکٹ بیچتے تھے یہ حرام ہے اور یہ غلط ہے اس طرح کی چرچ کے خلاف پہلی پہلی آواز اٹھانے والوں میں جان ہس ہے چودہ سو پندرہ اب جان ہس کو چودہ سو اس سے ایک اس سے گیارہ سال پہلے چودہ سو ایک میں بریٹش پارلیمنٹ نے جو اس وقت لارڈ آف ہاؤس آف لارڈز کہلاتی تھی بریٹش پارلیمنٹ نے ایک لا پاس کیا کہ اب جو کوئی بھی چرچ کی بلاسفیمی کا مرتقب ہوگا اس کو زندہ جلایا جائے گا چودہ سال بعد جان ہس نے جب یہ بغاوت کی تو کچھ عرصہ وہ خفیہ سرگرمیاں کرتا رہا اپنے نظریات تھی لیکن بلاخر اس کو چودہ سو سترہ میں زندہ جلایا گیا یہ پھر چودہ سو اکتیس میں آ جائیں سات ہی دس بارہ سال بعد تو جان آف آرک کو جو ایک انیس سالہ لڑکی تھی اور اس کی یہ تحریک چرچ کے خلاف تھی اس کو زندہ جلایا گیا یہ سلسلہ چل رہا تھا یورپ میں جب ریفارمیشن والے اٹھتے تھے تو چرچ ان کو زندہ جلاتا تھا سٹیک پر یہ چر رہا تھا سلسلہ تو اس کو کہتے ہیں درڈارکیسٹ پیریڈ آف ٹائم ان یورپ یہ درڈارکیسٹ پیریڈ تھا یورپ میں جب چودہ سو ترپن میں سلطان محمد فاتح نے استنطنیہ فتح کر لیا جو کہ کانسٹینٹین اوپل کے نام سے اس وقت اسٹن یورپ کا مرکز تھا اور آیا صوفیہ جو وہاں پہ سب سے بڑا چرچ تھا وہ ایک طرح سے ان کا ان کا قبلہ تھا قبلہ تو یوروشلم ہے لیکن یہ ایک طرح سے ان کا دوسرا قبلہ تھا عیسائیوں کا جب یہ اتنا زیادہ ڈارک ہوا یورپ میں کہ خود عیسائیت کو بھی نہ بچا سکے تو اس وقت چودہ سو ترپن میں مسلم حکمران سلطان محمد فاتح نے فتح کر لیا قسطنطنیہ کو لیکن یہ اینڈ تھا یہ ان کی ڈارکنیس کا اینڈ تھا اور اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس ریفارمیشن کو سبب کہا جائے اس انلائٹنمنٹ کا تو اس ریفارمیشن کا سبب اس خود ریفارمیشن کا کیا سبب ہے وہ ہمیں یہی سمجھا رہا ہے کہ ڈارکنیس ہو گئی تھی چرچ نے ڈارکنیس کی تو ریفارمیشن آٹمیٹکلی اس نتیجتاً آنا چاہیے تھی لیکن پھر بھی سوال موجود ہے کہ اتنا سا شعور بھی آخر کس شما سے وہاں پہ بیدار ہوا اس کا جواب یہ کہ ٹرانسلیشنز ٹرانسلیشنز جب لیٹن میں ہوئی عرب سے تو اس وقت ریفارمیشن شروع ہوئی ریفارمیشن ہوئی یورپ میں تو انلائٹنمنٹ شروع ہوئی انلائٹنمنٹ ہوئی یورپ میں تو انڈسٹریالائزیشن شروع ہوئی انڈسٹریالائزیشن ہوئی یورپ میں تو موڈنیٹی آئی یہ سٹیپس ہیں اور بلکل ایسے ہی چلتے ہیں نمی صدی اس لی میں ہی ٹرانسلیشن شروع ہو گئی تھی چنانچہ ہم پہنچ گئے سفر کرتے ہوئے پیچھے اس دور تک جب مسلمز ٹرانسلیشنز کر رہے تھے اور بہت زیادہ موڈرن تھے مسلمز کی اس موڈنیٹی کے گراف کو آج کی موڈنیٹی کے گراف کے ساتھ اگر رکھا جائے تو کسی طرح سے بھی وہ اس سے کم نہیں تھی اگر آپ سرسید احمد خان کو پڑھتے ہیں اور تہذیب الاخلاق کے رسائل آپ کی نظر سے گزرے ہیں تو ایسے متعدد رسم و رواج ہیں جو اندلس کے مسلمانوں نے شروع کیے اور آج ہم انہیں یورپین رواج سمجھتے ہیں غلطی سے مثلاً چھوری کانٹے سے ٹیبل چیئر پر بیٹھ کر کھانا کھانا یورپ کا رواج نہیں ہے اندلس کے مسلمانوں کا رواج ہے زریاب کا پیدا کردہ ایک رسم ایک رواج ہے زریاب ایک شاعر تھا اندلس کے حکمرانوں میں زریاب کے کپڑوں کے بنائے ہوئے ڈیزائن زریاب کے عالی تہذیب کو شو کرنے ظاہر کرنے کے مختلف فیشن جو اس نے ایجاد کی اس شاعر میں اس موسیقار میں اس نے پورے یورپ کے موجودہ اٹھنے بیٹھنے کے اور لباس پہننے کے طریقوں کو بدل ڈالا تھا اس لیے جہاں تک ہم پہنچتے ہیں سفر کرتے ہیں مسلم تک تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ بہت زیادہ روشن بہت زیادہ ہائی لیول کی موڈرن تہذیب تھی اور وہ موڈرنیٹی بھی اتنی ہی پاورفول تھی اپنے آپ میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ موڈرن تھے انگلس والے بہت زیادہ لیکن بغداد والے بھی کم نہیں تھے خلیفہ حارن الرشید اور مامون الرشید بھی کم موڈرن نہیں تھے سو وہ موڈرنیٹی جو مسلمانوں کے پاس اس وقت تھی جب انفیوز کرتی ہے ویسٹ میں تو اس کا انفیوزن نظر آتا ہے کہ پہلے ٹرانسلیشن ہوتی ہے پھر ریفارمیشن ہوتی ہے پھر انلائٹنمنٹ ہوتی ہے پھر انڈسٹیلائزیشن ہوتی ہے پھر موڈرنیٹی آتی ہے ٹائم لگتا ہے اس پہ لیکن نظر آتا ہے کہ وہ موڈرنیٹی پیچھے سے چلتی ہوئی سلسلہ بسلسلہ آگے آئی ہے جو پیچھے موجود تھی اس کی ایک جھلک ہم ضرور دیکھیں گے کیونکہ ہم ہمارے ٹاپک میں اسلام اور مسلم شامل ہیں لیکن وقتی طور پر جس وقت مسلم کی ہسٹری تک ہم پہنچے ہیں کہ وہ موڈرنیٹی مسلمانوں کے پاس آئی وقتی طور پر میں یہاں کچھ فلسوفکل بات کرنا چاہتا ہوں جو پانچ ایک منٹ لے گی اور وہ بات یہ ہے کہ کیپیٹلزم اور فیوڈلزم جو ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں اگرچہ امپیریلزم اور کیپیٹلزم کو اپوزٹ سمجھا جاتا ہے لیکن اپنی کنہ میں یہ ایک دوسرے کے اپوزٹ نہیں ہیں ان پر ہم الگ بات کر سکتے ہیں فیلحال میں آپ کے سامنے یہ دو نظام رکھنا چاہتا ہوں کیپیٹلزم اور فیوڈلزم یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں اور میں ابھی ان پر تھوڑی سی فلسوفکل پوائنٹ ایو سے بات کرنا چاہتا ہوں یہ عرض میں نے پہلے کی تھی کہ کیپیٹلزم کا نیسیسری نتیجہ موڈرنیٹی ہوتی ہے فیوڈلزم کا اسی طرح چونکہ وہ اپوزٹ ہے نیسیسری نتیجہ ارثوڈاکسزم ہوتا ہے اب اس پہ ہم تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے جو کیپیٹلزم ہے یہ سب سے پہلے فونیشینز نے شروع کیا جن کو عربی میں فونیقی کہا جاتا ہے فونیشینز ایک قوم تھے قبل مسیح کی اور یہ قوم تھے شام لبنان شام لبنان اور یہ جو غزہ شام لبنان اور غزہ کی اس ان علاقوں کی یہ قوم تھی جس کو کہتے تھے فونیشینز اور یہ بہت قدیمی قوم ہے یہ قوم یونانیوں سے بھی پہلے اور رومت القبراء سے بھی پہلے دنیا میں تھرائیب کرتی تھے ان کے سار سہرہ باندھا جاتا ہے اکیڈیمیا کی طرف سے کہ یہ دنیا کے پہلے کیپیٹلسٹ ہیں اور ان کے کیپیٹلسٹ ہونے کے لیے ایک سپیشل نام ہے مرچنٹ کیپیٹلزم مرچنٹ کیپیٹلزم اور انڈسٹریل کیپیٹلزم کی دو مختلف شاخے ہیں تو مرچنٹ کیپیٹلزم کا نام اس لیے ان کو دیا جاتا تھا کیونکہ اس وقت مرچنٹلزم تھا لوگ سفر کرتے تھے اور دوسرے شہروں میں جا کے چیزیں بیچتے تھے اور وہاں سے چیزیں خرید تھے واپس اپنے شہروں میں لاتے تھے یہ فونیشنز تھے یہاں پہ جو میں نے فلسوفیکل نکتہ اٹھانا ہے وہ یہ ہے کہ جن علاقوں میں زراعت زیادہ ہوتی ہے جن علاقوں میں نیچرلی اگریگیرین سوسائٹیاں ہیں نیچرلی اگری کلچر زیادہ ہے وہاں کی اقوام کو اپنے علاقوں کو چھوڑ کر باہر نہیں جانا پڑتا میں پھر دور آتا ہوں جن علاقوں میں ایک زراعت بہت زیادہ ہوتی ہے ان علاقوں کی اقوام کو تاریخ میں تو لازمی طور پر ایسا ہوا اب تو دور مادرن ہے تو لوگ چلے جاتے ہیں ان علاقوں کی اقوام کو اپنے خطوں کو چھوڑ کر باہر نہیں جانا پڑتا اللہ قلی لیکن کسرت میں نہیں جانا پڑتا وہ نہیں جاتے نہیں جا سکتے کیونکہ دوسرے ملکوں کا سفر اس لیے کیا جاتا ہے کہ آپ بزنس کے مواقع بڑھائیں تجارت کم از کم تاریخ میں اس لیے کیا جاتا تھا سیاحت بھی اس لیے ہوتی تھی جہاں سیاحت جاتے تھے وہاں تجارت پہنچتی تھی پھر وہاں فاتحین پہنچتے تھے یہی چلتا آیا ہے مارکو پولو سے لے کر واسکو ڈیگاما اور کولمبس تک بہرحال تو وہ جو فونیشنز تھے انہوں نے تجارتی سفر شروع کیے کیونکہ ان کے علاقے سہرائی تھے اور یہ زیادہ تر یہود میں کنورٹ ہوئے وقت کے ساتھ اور دنیا کی سب سے فضیلت والی قوم یہودی بھی بہت بڑے مرچنٹ کیپٹلسٹ تھے پھر ان کے بعد یونانی کیپٹلسٹ نہیں بن سکے لیکن یونانیوں کے بعد رومنز پھر کیپٹلسٹ تھے اور رومنز نے یورپ جیسے علاقے میں بھی کیپٹلزم کو پھیلا دیا مرچنٹ کیپٹلزم کو لیکن 476 میں 476 ایسوی میں قبل مسیح میں نہیں میں بعد میں آگیا ہوں پانچویں صدی ایسوی میں یورپ ویسٹن یورپ میں رومن حکومت ختم ہو گئی اور وہ صرف اس علاقے پر جو ہماری طرف ہے بازنتینی سلطنت جس کو کسٹنطونیہ سے چلایا جا رہا تھا اس میں وہ سروائف کرنے لگے رومن ایمپائر تو ویسٹ میں جو ویسٹن یورپ ہے اس میں فیوڈلزم واپس آ گیا فیوڈلزم کے واپس آنے کی وجہ سے جو فیوڈلزم کی نیچر ہے کہ اپنے علاقے سے باہر نہیں جا سکتے آپ اس نیچر کو بچانے کے لیے کسی بھی فیوڈل کو مذہب کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ مذہب کے ذریعے ہی وہ لوگوں کے قدموں کو روک سکتا ہے اور ان کو ایک ایسے مرکز سے جوڑ سکتا ہے جس کے ساتھ جڑے ہونے کی وجہ سے وہ آؤٹسائیڈر کو برا سمجھیں اور اس دائرے سے نکلنے نہ پائیں جس دائرے میں رہنا ایک فیوڈل کی ریایہ کا ضروری ہوتا ہے لیکن اس کے مقابلے میں جو کیپیٹلسٹ ہوتا ہے خاص طور پر مرچنڈ کیپیٹلسٹ وہ دوسرے خطے میں سفر کرتا ہے اور وہ ان علاقوں کے لوگ ہوتے ہیں جن علاقوں میں زراعت نہیں ہوتی جو سہرا ہوتے ہیں یا خشک پہاڑ ہوتے ہیں ان علاقوں کے لوگ اپنے ہی اپنے علاقوں میں غزا لانے کے لیے کھانا لانے کے لیے باہر کے سفر کرتے ہیں اور مرچنڈ کیپیٹلزم کا وہ سلسلہ جو ویسٹن یورپ میں ختم ہو گیا پانچمی صدی عیسوی میں وہ عرب میں باقی رہا عرب میں ختم نہیں ہوا خود جو حجاز کے لوگ تھے وہ مرچنڈ کیپیٹلسٹ تھے قرآن کریم کیا کوری سورہ لئیلہ فی قریش ایلا فیہم رحلت الشتائی والصیف فلیعبدو رب حاذ البیت اللذی اطامہم من جوع وآمنہم من خوف یہ عربوں کے حجازیوں کے تجارت کے عنوان پر ہے اور ان کی تجارت اس سورہ میں ذکر ہے کہ ماسردیوں میں یہ شام اور گرمیوں میں یہ یمن جاتے ہیں موسموں کے لحاظ سے تجارتی سفر کرتے ہیں سو مرچنڈ کیپیٹلسٹ تھے خود حجاز کے لوگ اور خود رسول اتھر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرچنڈ کیپیٹلسٹ تھے اور خود تجارت کرتے تھے تجارت کی یہ نیچر ہے کہ آپ جس بھی علاقے میں جائیں گے اپنا مال بیچنے کے لیے وہاں کے لوگ آپ کو ملیں گے اور وہاں اگر وہ مرکز ہے ایسا جہاں اور لوگوں میں بھی آتی ہیں تو آپ کئی قوموں سے ملیں گے نتیجہ تن آپ اپنے خطے میں اور نئی نئی رسمیں لائیں گے نئے نئے خیالات لائیں گے نئے نئے آدات لائیں گے اور اگر فیوڈر سوسائٹی ہوگی تو جہاں آپ واپس آئے ہیں وہاں برداشت نہیں کی جائے گی کوئی بھی آوٹسائیڈر چیز لیکن اگر کیپیٹل سوسائٹی ہے تو واپس آئے گی جب وہ رسم یا کوئی نئی چیز تو اس کو برداشت کر لیا جائے گا ایک خاص حد کے بعد اسی لیے عرب جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چالیس سال پہلے کا حجاز ہے وہ بھی خاصا موڈرن تھا عرب میں صرف کنیزوں اور لونڈیوں کو برکہ پہننا بلکہ صرف نکاب لگانا شرق تھی جو عمراء کی خواتین تھی وہ پردے کے بغیر مکہ شہر میں مدینہ شہر میں گھومتی تھی خاتون اتنی امپاورڈ تھی کہ خود بزنس کرتی تھی اتنے موڈرن تھے عرب کہ رسول اللہ کے پردادہ حضرت حاشم جب اپنے سفر میں مدینہ سے گزرے تو وہاں ایک ایسی خاتون کو انہوں نے دیکھا جو بہت طاقت پاورفل امپاورڈ لیڈی تھی اور ان کا اپنا بزنس تھا انہوں نے اس کے بارے میں جب معلومات لیں تو معلوم ہوا کہ یہ کسی سے شادی کے لئے تیار نہیں ہوتی کیونکہ ان کی شرط یہ ہوتی ہے کہ میں صرف اس کے ساتھ شادی کروں گی جو یہاں آ کر رہے گا یا جو مجھے میرے باپ کے گھر سے یا مجھے میرے گھر سے جانے کو نہیں کہے گا اس لئے وہ شادی نہیں کرتی حضرت حاشم نے دعوت بھیجی کہ میں کروں گا شادی اور وہ یہی رہے اور وہ خاتون حضرت عبد المطلب کی والدہ ہیں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پردادی ہیں اتنی امپاورڈ بزنس مین خود رسول اللہ کی پہلی بیوی جو ہیں وہ ایک امپاورڈ بزنس مومن ہیں ان کی پردادی بھی ایک امپاورڈ بزنس مومن ہیں اور ہواتین مکہ میں چہرے سے کپڑا بردہ ہٹا کر ایک امیر کبیر شخص کی انداز میں چلتی ہوئی جاتی تھی اس لئے قرآن کریم میں جب گواہی کی بات جو مارکیٹ کی بات ہے کہ مارکیٹ میں دستیاب لوگ جو تجارت ہو رہی ہے آس پاس موجود لوگوں میں دستیاب لوگ ان کی گواہی کی بات ہے جب قرآن کی آیات میں کہ اے ایمان والو جب سودے کی لین دین کرو دین کی لین دین کرو کرس کی لین دین کرو آپس میں تو اس وقت لکھ لیا کرو اسے لکھنے والے کو بھی پیسے دیا کرو اور اور مردوں میں سے اپنے لیے دو گواہ چن لیا کرو اگر دو گواہ دستیاب مردوں میں سے نہ ہو تو خواتین میں سے ایک مرد کے مقابلے میں دو خواتین گواہ لے لیا کرو اتنی بڑی تعداد میں اس پورے خطے میں مرد و زن بزنس میں شریک تھے کہ وہ مارکیٹ میں بطور گواہ دستیاب تھے یہ ہے موڈرن عرب خود رسول اللہ سے پہلے کا اور یہ بات بالکل غلط ہے کہ جس کو ہم زمانہ جہالت جاہلیت کہتے ہیں تو وہ صرف اس وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ رسول اللہ کی روشنی سے محروم زمانہ ہے جس میں وہ اپنی ذات کو پوجھ رہے ہیں وگر نہ وہ اتنا ایڈوانس زمانہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چالیس سال پہلے نومان بن منظر کسرا کے دربار میں پہنچتا ہے ایران میں تو کسرا اسے ایک چھوٹا سا تانہ دیتا ہے کہ اے بکریوں اور اونٹوں کے چرواہے اور یہ بات سن کر نومان بن منظر وہاں پہ جو البدایہ والنہایہ میں دس صفوں کی تقریر ہے وہ وہاں پہ کرتا ہے تو اس تقریر کے ایک ایک لفظ کو دیکھ کر آج پتا چلتا ہے کہ وہ اپنی تہذیب پر کتنے نازہ تھے وہ اپنی زبان اپنی لغت اپنی عادات و عطوار سچائی اور جو ایک عالی نفس اور ایک عالی تہذیب نفس کی نمائندہ باتیں ہوتی ہیں وعدہ اخلاق وہ اس کو کس طرح سے بیان کر کے کس طرح کو ان کی ایک ایک بات پر شرمندہ کرتا ہے جس سے پتا چلتا ہے کس طرح جیسے بادشاہ کے دربار میں کہ زیادہ محذب کون ہے اس جگہ پر کس طرح کے دربار میں تو یہ عرب جو تھے یہ بہت موڈرن اور کیپیٹلسٹ تھے اور ان کے اس موڈرن عزم نے اس وقت جب اسلام نے جنم لیا تو اسلام کو ایک موڈرن مذہب کے طور پر جس کا آغاز ہی ہر قسم کے بت کو توڑنے سے گویا ایتھیزم کی ایک انداز سے ہوتا ہے کہ ہر طرح کی توہم پر اصدی کا خاتمہ ہو جائے اور اللہ اللہ کا نام اس کو مابود کے طور پر جسا سامنے لائے جاتا ہے یا خالق مالک کے طور پر لائے جاتا ہے تو ایک ایسی ہستی کو جو توہید تنزیحی کی مالک ہے نہ اس کی تصویر ہے نہ اس کا بت ہے نہ اس کی کوئی ایسی ہستی ہے کہ ہم اس کو کسی بھی ایسی مثال میں لائیں جو اس سے پہلے بت پرستی میں ہوا کرتی تھی اتنا الٹرا مارڈ ہونے کے بعد اسلام رونما ہوتا ہے دنیا میں تو لازمی تھا کہ ہر وہ شخص جو اس کو دیکھتا وہ اس کو اختیار کرتا یہ اصول ہے ہسٹری کا کہ آپ سے جو مادرن ہوگا آپ خود بخود اس کی طرف مائل ہوں گے اور پھر اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب بغداد کو فتح کیا ہلاکو خان نے وہ غالب تھا اور مسلمان مغلوب تھے اور غالب نے مغلوب کی تہذیب کو اختیار کر لیا ایسا کبھی نہیں ہوا جب آپ دیکھتے ہیں ہندوستان میں کہ انگریز آیا تو وہ غالب تھا اور ہم مغلوب تھے ہماری جتنی بھی اچھی تہذیب تھی ہم نے اس کو ترک کر دیا اور ہم نے ویسٹرن تہذیب کو اختیار کیا لیکن ذرا دیکھیں کیسا انوکھا واقعہ ہے یہ ہسٹری کا کہ جب ہلاکو خان آیا ہے تاتاری آئے ہیں انہوں نے بغداد کو فتح کیا وہ غالب تھے اور وہ حاکم تھے وہ چاہتے تو اپنی ساری عداد ان لوگوں پر تھوپنے کی کوشش کرتے لیکن انہوں نے ان کی تہذیب کو اختیار کر لیا جو ان کے مغلوب تھے ایسا نہیں ہوتا دنیا میں بن اسرائیل مصر میں رہے نہ انہوں نے اس کی تہذیب اختیار کی نہ مصریوں نے بن اسرائیل کی اختیار کی یہ واحد واقعہ ہے کہ جب مسلم مغلوب ہیں اور تاتاریوں نے ان کی تہذیب اختیار کر لی اس کا مطلب یہ ہے کہ تہذیب اگر ایڈوانس ہوگی مارڈرن ہوگی تو جتنے بھی لوگ ڈارکنس میں ہوں گے وہ اس کی طرف کھینچے چلے آئیں گے اور اقبال نے اس کو شیر میں بھی لکھا ہے کہ ہے ایان یورش تاتار کے افسانے سے پاس باہ مل گئے کعبے کو سنو خانے سے تو مسلم کیپیٹلسٹ ہونے کی وجہ سے مارڈرن ہوئے اگر مسلم تیوڈل ہوتے تو کبھی مارڈرن نہیں ہو سکتے تھے بزنسمن ہونے کی وجہ سے مارڈرن ہوئے مسلمز نے ٹرانسلیشنز کی یورپ اس وقت ڈارکنس میں ہے آپ اگر یورپ کی ڈاکٹر بری فالٹ کو پڑھیں ویلیم ڈریپر کو پڑھیں آپ اردو کی کتاب اسلام پر یورپ پر اسلام کے احسانات ڈاکٹر غلام جلانی برک کی لکھی ہوئی کتاب اگر پڑھیں آپ دنگ رہ جائیں جو وہاں پہ یورپ کی ڈارکنس کے واقعات ہیں میں ان کا ذکر بہت ڈیٹیل ہو جائے گی ان کا ذکر نہیں کرنا چاہتا آپ نے پہلے سن رکھے ہوں گے کہ جہالت کس حد تک تھی ایک دو باتیں کر دیتا ہوں وہ جس برطن میں موند ہوتے تھے کلیاں کرتے تھے اسی میں موند ہوتے تھے ویلیم ڈریپر لکھتا ہے مسلمانوں کی طرح شہنشاہ فلپ جو تھا فلپ 11 نام نمبر کو لگا ہوئے ساتھ اس کے فلپ ایک تھا جس کو سزا دی گئی جب چرچ کی طرف سے تو فہرستِ الزامات میں لکھا ہوا تھا کہ مسلمانوں کی طرح روزانہ ہاتھ مود ہوتا ہے جب کنٹر بری کا لاٹ پادری نکلتا تھا لوگوں کی زیارت کے لیے جو ہم نے لوگ موجود ہوتے تھے تو اس کی کباب پر جھویں چل رہی ہوتی تھی دریائے ساؤن کے کنارے فرانس میں انسانی گوشت بیچنے کی دکانیں تھی لندن فرانس پورا یورپ اتنی زیادہ غلازت گلیاں گندی پشاب لوگ سڑک پہ کرتے تھے بہت ہی برے حال کا شکار یورپ جس کے بارے میں ابن خلدون لکھتا ہے مقدمے میں کہ یہ جو فرنگی ہے یہ اپنی گردنوں میں غلامی کے توق ڈال کے مسلمان بادشاہوں کے درباروں میں آ کر خوش آمدیں کرتے ہیں کہ بادشاہ ان سے خوش ہو کر انہیں کوئی عوضہ دے دیں اتنی حکارت سے ابن خلدون لکھتا ہے فرنگیوں انگریزوں کے بارے میں یورپ کا یہ حال تھا اسلام کی روشنی اسلام کی روشنی جو کیپیٹلسٹ روشنی جو مرچن کیپیٹلزم سے برامد ہوئی تھی موڈینٹی کی روشنی وہ یورپ کو کے لیے کشش کا باعث بنی اور تراجم ہوئے اگزیکٹلی تراجم کا وہی زمانہ ہے جب مارکو پولو ایسٹ میں آ رہا ہے اگزیکٹلی تراجم کا وہی زمانہ ہے جب واسکوڈے گاما ایسٹ میں اندوستان میں آ رہا ہے جب کولمبس امریکہ میں جا رہا ہے اور اس دور میں جب سیاحتوں کا دور ہے یورپ بلیک ہے ڈارک ہے اور بھوک سے مر رہا ہے ایک رائٹر لکھتا ہے کہ اگر امریکہ میں نہ گئے ہوتے یورپینز اور انہوں نے آلو اگانے کا طریقہ نہ سیکھا ہوتا تو یورپ کے لوگ بھوک سے مر گئے ہوتے اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ سرد ممالک ہونے کی وجہ سے یورپ میں زیادہ غزائیں نہیں تھی لیکن زیادہ تر مورخین کا خیال ہے کہ ڈارکنس کی وجہ سے ریلیجن کی شدت کی وجہ سے یورپ میں بھوک آگئی تھی فرانس اور لندن کی آپس کی لڑائیاں جس کو ہنڈرڈ یئر وار کہتے ہیں یہ اتنی جنگیں ہیں ان کی آپس میں کہ انہوں نے جورپ کو اور دوسری جنگ عظیم تک مسلسل جلاتے رہے مارتے رہے غربت رہی تو اس رائٹر کا کہنا ہے کہ جب امریکہ سے یہ آلو لائے اور انہوں نے آلو اگائے تو ان کی بھوک دور ہوئی یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ ایکسپلوریشن کا دور جسے ہم ریفارمیشن سے پہلے والا جسے ہم رینیسانس کا دور کہتے ہیں جسے ہم نشت سانیہ کا دور کہتے ہیں جو واسکو ڈیگاما کا دور ہے اس دور میں یورپ باہر نکلا ہے اور اس نے چونکہ وہ علاقہ ایسا ہے کہ اس کے اپنے ہاں اتنی غزائیں نہیں تھیں اس لیے وہ پہلی بار کیپیٹلیسٹ ہوا ہے مسلم کیپیٹلیسٹ تھے وہ فیوڈل تھا یورپ پہلی بار کیپیٹلیسٹ ہوا ہے اب تو اس کو باہر نکلا ہے کیپیٹلیسٹ باہر نکلتا ہے اور وہ باہر آیا ہے تو باہر آکے اس لیے دیکھا یہ ہندوستان ہے یہ امریکہ ہے یہ چین ہے اور ان علاقوں سے واپس جانے کے بعد یہاں کی روشنی یہاں کے علوم اور یہاں کی باتیں اس نے پہنچائی ہیں پہلے سیاہ آئے ہیں تو پھر فاتحین آئے ہیں اور اس ساری جو تاریخ کو میں نے بیان کیا ہے موڈرنیٹی کے پس منظر میں کیا ہے اور اس نے بڑا وقت لے لیا ہے سارا وقت اسی نے لے لیا ہے لیکن میں چند منٹ اور بولوں گا کیونکہ میں اصل ان دونوں کا ریلیشن بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ مسلمان کبھی ریلیکٹنٹ نہیں تھے نور موڈرنیٹی سے پوری گفتگو کا مقصد تھا یہ ایک ہی کہ مسلمان موڈرنیٹی سے ریلیکٹنٹ کبھی نہیں تھے مسلمان ریلیکٹنٹ کیوں ہوئے مسلمان ریلیکٹنٹ ہوئے جب ترکی کی خلافت کا انہدام ہوا تو اس کے بعد دوسری جنگ عظیم تک جتنا سا عرصہ ہے انیس سو انیس سے لے کے انیس سو پینتالیس تک کا اس عرصے کے اندر پوری مسلم دنیا صرف ایران کو چھوڑ کے اور افغانستان کو چھوڑ کے پوری مسلم دنیا بریٹش رول کے اندر آگے جب آپ مغلوب ہوتے ہیں تو غالب جتنا بھی اچھا ہو آپ کبھی بھی فوراں اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے آپ اس سے اپنی تہذیب کے انہدام کے حوالے سے ڈر رہے ہوتے ہیں آپ ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں کہ یہ ہماری رسموں کو توڑے گا یہ ہماری مرکزیت کو توڑے گا یہ ہمارے ہمارے مذہب کو ہمارے کلچر کو ہر چیز کو توڑے گا یہ باہر سے آیا ہے یہ غاصب ہے اور اس وجہ سے یہ مورخین رائٹرز کی لکھیوی بات میں کر رہا ہوں کہ جب مسلم دنیا رابنسن کی لکھیوی میں بات کر رہا ہوں جب مسلم دنیا ریلیکٹنٹ ہوئی حالانکہ نیچر کی مارڈرن تھی ان کو ڈر تھا کہ بیرونی درانداز ہماری مرکزیت کو توڑ کر ہمیں اپنے رنگ میں رنگ لیں گے اور اقبال نے جب ان پر انگلی اٹھائی تھی انیس سو سات میں اور کہا تھا دیار مغرب کے رہنے والو خدا کی بستی دکا نہیں ہے خرا جسے تم سمجھ رہے ہو یہی ذرے کم ایار ہوگا تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خود پشی کرے گی جو شاخ نازک پہ آشی آنا بنے گا ناپائے دار ہوگا بہت سے لوگ کہتے ہیں اقبال نے جب یہ شیر کہے تو یہ کیسا فلسفی ہے جس کو اتنا بھی نہیں پتا کہ جس یورپ پر وہ ایسے اشار کہہ رہا ہے آج وہ یورپ اتنا اوپر چلا گیا ہے وہ یہ نہیں سوچتے کہ انیس سو سات میں کہے گئے یہ اشار جو کہہ رہے ہیں تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خود پشی کرے گی انیس سو چودہ میں پہلی جنگ عظیم ہوتی ہے انیس سو انیس میں ختم ہوتی ہے اور اس میں ڈیڑھ کروڑ انسان مارا جاتا ہے انیس سو انتالیس میں دوسری جنگ عظیم ہوتی ہے اور انیس سو پینتالیس میں ختم ہوتی ہے اور اس میں چھے کروڑ انسان مارے جاتے ہیں ساڑھے سات کروڑ انسان اس چھوٹے سے عرصے میں مارے گئے اس تہذیب نے خود پشی کی اپنے خنجر سے اور اس کی راک سے جو تہذیب برامد ہوئی وہ موڈرن یورپ ہے اور اس موڈرن یورپ کے بارے میں انیس سو ارتیس میں اقبال لکھتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ ہمارا آج کا نوجوان مغربی تہذیب کی طرف مائل ہے کیونکہ مغربی تہذیب اسلامی تہذیب کا ہی عقس ہے اور میری پوری پچھلی گفتگو اس اقبال کے ایک جملے کی تفسیر تھی کہ ہمارے مغربی تہذیب اسلامی تہذیب کا ہی عقس ہے یہ دری کنسٹرکشن میں اقبال کے الفاظ ہیں وہ اقبال جو اس تہذیب کو اپنے خنجر سے خودکشی کی بات کر رہا تھا وہ ٹھیک کر رہا تھا سات کروڑ انسان مروائے اس تہذیب نے جو نیشن سٹیٹ میں بلیو کرتی تھی جو قبائل کو آپس میں لڑواتی تھی جو ڈینش کو بریٹش کا مخالف کرتی تھی وہ ایک جھنڈے تلے نہیں تھے کبھی ایک جھنڈے تلے مسیحی جھنڈے تلے یہ لوگ ہوا کرتے تھے لیکن موڈرنیٹی کے عہد میں جب وہ ایک ایک ساخت الگ الگ بنا کر بیٹھ گئے وہ آپس میں لڑ پڑے اور جنیوہ میں جب وہ پہلی جنگ عظیم کے بعد اکٹھے ہوئے پہلے ٹروز کے بعد وہ اکٹھے ہوئے تو انہوں نے اقوام کو متحد کرنے کی کوشش کی جس پر اقبال نے کہا تھا تفریقِ ملل حکمتِ افرنگ کا مقصود اسلام کا مقصود فقط ملتِ آدم مکہ نے دیا خاکِ جنیوہ کو یہ پیغام جمعیتِ اقوام کے جمعیتِ آدم یہ سیچوئیشن تھی اقبال کی کہ وہ پہلے دوسرے فرق نظر آتا ہے کہ وہ پہلے کس کو کہہ رہا ہے اور پہلی جنگ عظیم کے بعد اس کی کیا سیچوئیشن ہے وہ دیکھ چکا تھا اقبال کہ اب پوسٹ موڈرنیزم آئے گا اور موڈرنیٹی جائے گی وہ یورپ سے اور بیسا ہی ہوا انیس سو پچاس پچاس کے بعد قبیلہ پرستی کو کسی بھی آئیڈیالوجی کو کسی بھی بیانیے کو رد کر دیا موڈرن فلسفی میں اور پوسٹ موڈرنیزم وارد ہو گیا لیکن وہ عرصہ جو موڈرنیٹی کا ہے ہمارا عربی آزاد نہیں ہوئے تھے ہم ہم انیس سو سنتالیس میں بطور پاکستانی کے آزاد ہوئے اس وقت ہم اکوپائیڈ انڈیا کے اندر رہ رہے تھے سو ریلکٹنٹ مسلمان جو تھا جو موڈرنیٹی کی اگینسٹ تھا جو اکبر الابادی ہے جو پڑھو مغرب میں یوں ڈبل روٹی کھاؤ کلر کی کر پھول جاک یہ والے تنس کرتا ہے جو سید کے شاگردوں کو سائنس کے سٹوڈنٹس کو جو اکبر الابادی اور جو التعاف سانالی تانے مارتا ہے کہ یہ تہذیب مغرب کا شکار ہو گئے ہیں وہ خود ریلکٹنٹ ہے اسی لیے کہ وہ جس یورپ کے جس علاقے میں رہ رہا ہے وہ اس علاقے کا موڈرن مسلمان بن کے نہیں رہنا چاہتا کیونکہ وہاں پہ موڈرن انگریز موجود ہے موڈرن فرانسیسی موجود ہیں سو جو موڈرنیزم تھا وہ یورپ میں تھا جو موڈرنیزم کی ایک بدلی ہوئی شکل تھی وہ ہمارے پاس آ رہی تھی ہندوستان میں ویری کلیر اس لیے ویری کلیر کہ اگر آپ غور کریں کہ اگر موڈرنیزم لنڈن میں تھا اور لنڈن میں وہ کہہ رہا تھا کہ سب انسان برابر ہیں ہاؤس آف لارڈز ہوگا تو ہاؤس آف کامنز بھی ہوگا اور وہ برابر ہیں دونوں کوئی لارڈ کسی عام آدمی سے بڑا نہیں ہے یا یہ بات کیا وہ ہندوستان میں کر سکتے تھے وہی انگلنڈ کے لوگ جو موڈرنیزم کو پھیلا رہے تھے ان کے لیے ہندوستان میں یا پورے اس خطے میں جہاں پہ اس کی کالونیاں تھی وہ یہ بات نہیں لوگوں کو سکھا سکتے تھے کہ ہمارے اور آپ کے حقوق برابر ہیں کیونکہ انہوں نے دوسرے خطوں میں رہ کے حکومتیں کرنی تھی تو اس لیے ایڈورڈ سعید لکھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس موڈرنیٹی آ رہی تھی وہ موڈرنیٹی تھی وہ موڈرنیٹی تھی نو آبادیاتی جدیدیت جس کو ڈاکٹر ناصر باس نیر اردو میں کہتے ہیں نو آبادیاتی جدیدیت اور ایڈورڈ سعید کہتے ہیں کالونیل موڈرنیزم سو کالونیل موڈرنیزم ڈیفرنٹ تھی یہاں پہ انہیں ڈیمکریسی نہیں الیکٹیبلیزم لانا تھا یہاں پہ عوام کو اگر جگاتے تو ہم ان کو بھگا دیتے یہاں پہ الیکٹیبلز کو اٹھانا تھا کہ یہ سردار آ جائے تاکہ ہم پورے یورپ کو دکھا سکیں کہ ہم اکوپائی کر کے نہیں بیٹھے ہوئے ہم نے وہاں جمہوریت چلا رکھی ہے یہاں پہ کوئی ایسا کالج نہیں بننے دیا جاتا تھا جس میں میکینیکل انجینیرنگ سکھائی جاتی یہاں پہ جتنے بھی انجینیرنگ کے کالج بنائے گئے ڈلی اور کلکتہ میں وہاں صرف سیول انجینیرنگ سکھائی جاتی تھی تاکہ وہ انگریزوں کے ریزیڈنسیاں بنا سکیں تاکہ وہ بریج اور پول بنا سکیں سو آلریڈی کالونیل موڈرنیزم صرف ہمارے ہاں نہیں افریقہ میں عرب میں اور بہت سی جگہ پہ کالونیل موڈرنیزم اپنے پنجے گاڑ رہا تھا اور کالونیل موڈرنیزم بہت ڈیفرنٹ ہے موڈرنیزم سے اس میں ہیمیلییشن اس میں اطاعت اس میں غیر ملکی نظام تعلیم اس میں بہت سی چیزیں اس کا حصہ ہیں کالونیل موڈرنیزم کا سو یہ وجہ ہوئی کہ ہم جب ایس پاکستانی ہم نے جب اپنا ایک الگ وطن حاصل کیا تو ہمارے پاس سرسید کا لارڈ مکالک کا نظام تعلیم موجود تھا اور آج تک موجود ہے اور جس نے ہمیں ٹرین ہی کیا صرف اس لیے کہ جو ہمارا آقا یا جو کالونیسٹ ہے وہ زیادہ موڈرن ہے اور ہر حال میں ہمیں اس کے مقابلے میں ہمیلییٹیڈ یا انٹیمیڈیٹیڈ ہو کر رہنا ہوتا ہے بہت شکریہ جناب ڈاکٹر ایدریز حضاد صاحب آپ کی بہت تھوٹ پرووکنگ قسم کی ڈسکیشن تھی تکریر تھی اور اس پہ سوالات بھی کرنے کی دعوت دی جاتی ہے تمام سامین کو تو سوال کرتے وقت اپنے اس کو انمیوٹ کیجئے گا اور انہوں نے بہت اچھے پوائنٹ اٹھائے ہیں جو کہ ہماری ڈیلی لائف سے ریلیٹیڈ بھی ہے اور ہم انہیں دیکھ بھی رہے ہیں پوسٹ موڈرنیزم میں اب یورپین یونین ہے اور وہ ختم ہو گئے ہیں جو سیکس تھے لیکن ہمارے ہاں ابھی بھی دو طرح کا نظام ہے جس ٹرادیشنل ہے پھر جدید نظام ہے ٹرادیشنل میں صرف ماضی کو دیکھا جاتا ہے اور جدید میں وہ انٹیگریٹڈ ہے نالج تو اس طرح سے یہ ہمارے مسائل ہیں اور ہم ان کو ضرور کرنا ہے تو میں سامین کو دعوت دیتا ہوں اور بہت بہت شکریہ دیلی صاحب آپ کا اور آپ سوال کے لیے جس سے کرنا ہو سوال کے بعد میں ان کی تقریر کا خلاصہ کروں گا ٹھیک ہے چلیں جی اور ہاتھ اپنے اٹھا لیجئے جس نے سوال کرنا ہے یا کیجئے داکٹر عزیز صاحب نے انڈریسٹریل کے بارے میں کچھ بہت زیادہ نہیں بتا اچھا انڈریسٹریلائیزیشن کے بارے میں کہ وہ کس دور میں ہوا یا اس دور اس نے کس دور کو اس نے جنت دیا یہ جو سترہ سو تین میں نیوٹن نے سنبھالا چیرمینشپ کو رائل سوسائیٹی آف سائنسز کی جب رابرٹ ہک کی ڈیتھ ہوئی رابرٹ ہک بھی ایک سائنسدانی تھا جس کو ہم ہک سلا جس کا پڑھتے ہیں سترہ سو تین میں نیوٹن نے سنبھالی سترہ سو چھبیس تک وہ چیرمین رہا یہ وہ عرصہ ایک جب بہت بڑے پیمانے پر بہت زیادہ خرچہ کر کے کافی چیزیں سائنس کی ایسی جو تھوڑے سے پڑے میں ہیں وہ آئیں جنہوں نے پوری دنیا کو پوری سائنس کو بدلا ان میں خاص طور پر جو کیلکولس ہے اس کی ایجاد اور جو میکینکس ہیں کلاسیکل میکینکس اس کی ایجاد جس کی وجہ سے بڑے بڑے انجن بنائے گئے پھر تھرمو ڈائنیمکس کا آغاز ہوا تو ہیٹ انجنز جو ہیں وہ ایفیشنٹ ہونا شروع ہوئے اور سترہ سو ساٹھ ستر کے الگ بھگ جو ہے آغاز ہو گیا مشینیں انڈسٹریان لگنے کا یہاں پہ جو آپ کے لیے جو آپ نے سوال کیا ہے تو اس کے لیے ایک نہایت دلچسپ پہلو ہے یہاں پہ ذکر کرنے کا کہ ملکہ وکٹوریا کا جو دور ہے اس پورے دور کو کہا جاتا ہے وکٹورین ایج لیکن وکٹورین ایج سے جو پچھلا دور ہے اس کو کہا جاتا ہے رومانٹسزم کیونکہ رومانٹسزم اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کیونکہ لندن میں بڑے شہروں میں چاہے وہ لندن اور چاہے فرانس کے ہوں بڑے شہروں میں انڈسٹری لگ رہی تھی انڈسٹری کی وجہ سے شہروں کے اندر جو پیزنٹس تھے جو دہکان تھے وہ بڑی تعداد میں مزدور بن کر آ رہے تھے اور اس وقت شہری زندگی آلودگی کا شکار ہو رہی تھی دھویں کا شکار ہو رہی تھی اور قسم قسم بھی گاڑیاں بن رہی تھی تو رومانٹسزم کا آغاز ہو گیا کہ جو عمرہ تھے فیوڈلز تھے لارڈز تھے انہوں نے شہروں سے نکل کر اپنے ایبیز میں جا کے رہنا شروع کر دیا جو ایک سمجھ لے فارم ہاؤس کہلیں یا جاگیر کہلیں وہاں وہ رہے تھوڑا عرصہ کیونکہ انڈسٹریلائزیشن شروع چکی تھی اور اس لیے جتنے بھی دہکان تھے ان کو بجائے مزاریت میں وقت گزارنا پسند نہیں تھا اس سے بہتر تھا کہ وہ جا کے انڈسٹری میں مزدوری کرتے کہ وہ چھوڑ کے جا رہے تھے مزاریت میں زمین بھی ان کی نہیں تھی محنت بھی ان کو بہت کم ملتا تھا اس کا فائدہ تو ایبیز میں رہنے والے جو لوگ ہیں اس دور کو رومنٹسزم کہا جاتا ہے خاص دور پر اس دور کی پویٹری جو ہے یورپ میں اس کی بڑی رومنٹک اس کا سٹائل ہے پویٹری کا بھی اور ناولز کا بھی اس کے بعد کا جو دور ہے وہ وکٹورین ایج ہے اور یہ وہی دور ہے جب میں نے کہا کہ سٹرکچرالیزم روچ پر تھا وکٹورین ایج پوری سمبل ہے یورپ کا اس کا بریٹش سمبل وکٹورین جو ان کے پرائیڈ کا سمبل ہے جو ان کے غرور کا سمبل ہے جو ان کی تہذیب اور اس وقت انہوں نے عجیب سی داڑیاں رکھ لی تھی عجیب اکڑ کے وہ چلنا شروع ہو گئے تھے ان کو ایک جرمنوں کے ساتھ چسل پڑ گئی تھی کہ ہم جرمنوں سے بڑی قوم ہیں اور جرمنوں کو پہلے سے یہ زام تھا کہ ہمارے ہم سائنسدان زیادہ آئے ہیں فلسفی زیادہ آئے ہیں شاعر آپ کو حیرت ہوگی ایک وقت تھا جب جرمن اور بریٹش ایک دوسرے سے یہ بحثیں اتنی زیادہ کیا کرتے تھے کہ ہم زیادہ سپیریئر ہیں کہ وہ باقاعدہ کھوپڑیاں ڈھونٹے تھے قبرستانوں میں اور شہر سے مضافات میں کہ ہمارے آباؤ اجداد کی کھوپڑیاں ملیں اور ان کو ہم دیکھیں کہ جرمنوں کی کھوپڑی زیادہ مضبوط ہے یا انگریزوں کی زیادہ مضبوط ہے اس پر کئی کتابیں لکھی گئی ہیں کہ کس طرح ڈارونیزم نے نیشنلزم کو اوپر اٹھایا جب اس نے کہا کہ جو قوم سروائیول میں آگے ہوگی فٹسٹ ہوگی وہی سروائیول میں آگے ہوگی اور چونکہ ڈارون یہ ثابت کر چکا تھا کہ جو فٹسٹ ہوگی تو وہی دوسروں سے ذہنی اور جسمانی حالت میں بہتر ہوگی تو اس سے یہ خود بخود سبق ملتا تھا کہ جو دوسروں سے بہتر ہو کیا اس کو چاہیے نہیں کہ وہ جو مزری میں رہ رہے ہیں برے حال میں رہ رہے ہیں ان کے پاس جائے اور ان کے حال کو بدلے تو جتنی بھی فتوحات ہیں جو انگریزوں نے کی ہیں وہ بالکل اسی طرح کی فتوحات ہیں جیسی ہم حضرت عمر کے حوالے سے کہتے ہیں کہ جی ایران میں بڑے ظلم تھے تو حضرت عمر نے جنگ قادسیہ لڑی ہے فلان جگہ بڑے مظالم تھے تو اس لئے حضرت عمر گئے ہیں تو یہ تو آج امریکہ جب نکلا تھا عراق پر حملہ کرنے اور افغانستان پر تو اس نے بھی یہی کہا تھا کہ میں آپریشن انفینٹ جسٹس پر نکل گاؤں جو بوش نے کہا تھا جملہ سلوگن وہ تھا آپریشن انفینٹ جسٹس سو یہی تھا برطانیہ اور جرمن کا کریز بھی کہ چونکہ ہم ہر حوالے سے اڈوانس ہیں شائری عدب سائنس فلسفہ جرمن یہ کہتے تھے انگریز بھی یہ کہتے تھے جب ہم ایون کے کلکولس میں لڑ پڑے کہ یہ جرمنوں کی ایجاد ہے لائیبینیز کی ایجاد ہے یا یہ نیوٹن کی ایجاد ہے ہر چیز پر کو لڑتے تھے آپ کو حیرت ہوگی کہ جب سپیشل ریلیٹیویٹی آئینسٹائن نے پیش کی تو اس جنرل ریلیٹیویٹی آئینسٹائن نے پیش کی تو اس کا مساودہ رائیل سوسائیٹی آف سائنسز لندن میں پہنچا اور ایک سائنسدان آرثر اڈنگل نے سوسائیٹی کے سامنے ایک پیش کیا پراجیکٹ کہ ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے یا درست ہے آئینسٹائن کی ہمیں تھوڑا سا پیسہ سرب کرنا پڑے گا تو سوسائیٹی کے ممبرز نے لڑائی کی اس بات پر کتنے ایک جرمن سائنسدان کے نظریے کو ثابت کرنے کے لیے ہم سے پیسہ مانگ رہے ہو اور اس کو نکال دیا حال سے اتنی مخالفت ہوا کرتی تھی اور پھر اسی آرثر اڈنگٹن نے ثابت کیا کہ آئینسٹائن ٹھیک کہتا تھا جرنل ریلیٹیویٹی میں وہ ایک الگ بات ہے کہ اس نے پھر لڑ بھیڑ کے اور مشہور بات ہے کہ جب اس نے دوبارہ سوسائیٹی کے سامنے یہ بات دوبارہ رکھی تو اس نے ایک عجیب سا دھوکہ دیا ٹرک کیا سوسائیٹی کو اس نے رائل سوسائیٹی سے کہا کہ میں تو ثابت ہی اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ غلط نکل آئے گا آئینسٹائن کا نظریہ اور ہم جرمنوں کی انسٹ کر پائیں گے یعنی ذرا ذرا سی علمی باتوں میں سائنسدان بھی لڑ پڑتے تھے سو یہ جو پرائیڈ ان میں آ گیا تھا ڈاروین کی تھیری کے بعد اسی نے ان کو یہ سبق بھی دیا کہ دوسری قوموں پر حملہ کرنے کا ان پر یہ الغار کرنے کا اور ان کے مال مطا کو لوٹنے کا ایک سادہ سا بہانہ یہ ہے کہ ہم ایڈوانس ہیں اقلی طور پر تو بہتر ہم ہندوستانیوں کو جو کہ جاہل ہیں جا کے علم و حکمت سکھائیں جمہوریت سکھائیں اور اس سے ہمیں دنیا بھی اجازت دے گی اور یہ ان کے حکمے میں بہتر ہوگا بہت خوب جی بہت شکریہ منیب آپ سوال کیجئے منیب رحمان ملک جی میں بات کر رہا تھا یہ اس سے پہلے میں دو دن سے یہ سوچ رہا تھا کہ یہ کون سے ممالک ہیں جو زیادہ ترقی کر گئے اور کچھ جو پیچھے رہ گئے تو اس میں گوگل میں مجھے کچھ مل رہا تھا تو یہ بہت وسیط ناظر میں پروفیسر صاحب اس میں روشنی ڈال سکتے ہیں اس میں انہوں نے موجودہ دور کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ یہ تیمپریچر جو ہے جو ایکویٹر کے اردگرد جو ممالک ہیں وہ پسماندہ ہیں اور جو ایکویٹر سے ذرا دور ہیں تو وہ ذرا ترقی آفتا ہے اس کی لوجک انہوں نے یہ بتائی کہ چونکہ وہ سرد علاقے ہیں اور وہ ان کو سردیوں کے لیے انہوں نے پلاننگ کرنے پڑتی ہے لہٰذا وہ اپنے سارے سال کی پلاننگ خوراک وغیرہ یہ شروع سے وہ اکٹھی کر کے رکھتے تھے جس کی وجہ سے انہوں نے پلاننگ کا ان کے ایک مادہ پیدا ہو گیا کہ ہم نے اگلی پلاننگ کر کے رکھنی ہے اور دوسرا ہم یہاں کہ ہم چونکہ پنات کا ہم نے یہ رکھا ہوئے کہ ہم نے ہمیشہ یہ کہا کہ ہر چیز کو بس ختم کر دو کل کا نہیں سوچنا اور یہ چیزیں بھی بھی ذرا روشنی ڈالی ہے کہ ٹیمپریچر کا اس میں یہ بھی کہہ رہا تھا کہ چوبیسٹ ٹیمپریچر جب ہوتا ہے چوبیسٹ ڈگری سے اوپر جب جاتا ہے تو ہر ڈگری پہ ایک انہوں نے ایک ریشو بنائی جاتی جس کی وجہ سے کام کرنے کی صداد کم ہوتی چلے جاتی ہے تو اس کو بھی کسی تناظر میں دیکھا جا سکتا ہے جی اگر ہم اگر آپ جس کو بھی قوٹ کر رہے ہیں اگر ہم ان کو درسلی مان لیں پھر بھی ہمارے پاس اس سے زیادہ بڑا ڈیٹا آرکیالوجی اور انترپولوجی کی اکیڈیمک اس میں موجود ہے کپیسٹی میں اور وہ یہ کہتا ہے کہ جہاں پہ سب سے پہلے زندگی پیدا ہوئی ہے جہاں پہ سب سے پہلے دو پایا دو پاروں پہ کھڑا ہوا ہے وہ علاقے ہیں جہاں گرمی زیادہ تھی جہاں جنگل زیادہ تھی یہ ایک آرہا جنگل زیادہ ہوتی ہیں ٹروپیکل ایریاز جنگل زیادہ ہوتے ہیں اور بارش یہ وہاں زیادہ ہوتی ہیں جہاں گرمی زیادہ ہوتی ہے سو جو دنیا کے گرم ترین علاقے ہیں وہاں دنیا کے سب سے گھنے جنگل ہیں جیسے امازان ہے جیسے افریقہ ہے یا جیسے انڈونیشیا کے جنگلات ہیں اور انہی کو زمین کے پھپڑے کہا جاتا ہے جہاں پہ زیادہ جنگل ہوگا ہوئی آکسیجن زیادہ پیدا ہوگی سو یہ جو تمام علاقے تھے جہاں جنگل زیادہ تھے وہاں آلٹی میٹلی زراد زیادہ تھی جہاں زراد زیادہ تھی وہاں ابتدائی تہذیب پیدا ہوئی ہے وہاں پہ انسان زمین میں بس گیا تھا جس کو ہم کہتے ہیں آدم مٹی سے پیدا ہوا ہے وہ مٹی سے بت نہیں بنایا گیا وہ مٹی میں بس گیا تھا پہلے ہی خانہ بدوش ہوتا تھا جب داروین کے جو آرکیالوجی میں بتاتی ہے کہ سفر کرتا رہتا تھا کیونکہ اس کے پاس مویشی تھے تو مویشی بڑھتے گئے جب ان کے ہزاروں میں ہو جاتے تھے تو آس پاس سبزہ کھا جاتے تھے تو نیچرلی اس کو چلنا پڑتا سو پرانا انسان جو تھا وہ گھونتا تھا لیکن جب اس کو دانہ اگانے کا فن آ گیا تو اس نے زمین میں بس گیا سو جتنے بھی زمین میں بس جانے والے مٹی سے پیدا ہونے والے محذب انسان اولین دور کے ہیں وہ تمام کے تمام گرم علاقوں میں ہیں اور گرین بیلٹ کہا جاتا ہے اگر آپ فضاء سے دیکھیں تو زمین ساری بلو ہے سمندر کی وجہ سے نارتھ اور ساؤتھ پول وائٹ ہیں برف کی وجہ سے لیکن ہمارا لاہور ایک ایسی پٹی میں آتا ہے جس کا نام ہے گرین بیلٹ اور یہ چین تک جاتی ہے یہ بہت بڑی پٹی پھیلی ہوئی یہ سبز ایریا سا نظر آتا ہے یہ افریقہ میں بھی جاتی ہے آگے تک یہ وہ پٹی ہے جو ایکویٹر سے بائیس ڈگری ایکویٹر سے بائیس ڈگری اوپر اور ایکویٹر سے پتہ نہیں کتنے ڈگری نیچے دونوں طرف پائی جاتی ہے اور یہ ٹروپیکل ایریا بہت بارشے ہوتی ہے بہت گھنے جنگل ہوتی ہے انہی خطوں میں سب سے زیادہ سونا پایا گیا ہے سو جو افریقہ ہے وہاں پہ آج بھی سب سے زیادہ سونے کی کانے موجود ہیں جتنا سونا افریقہ میں پوری دنیا میں پایا جانے والا سونا اس سے کم ہے لیکن افریقہ میں سب سے زیادہ گھنے جنگل ہونے کے باوجود اور سب سے مہنگا مادنیات ہونے کے باوجود وہ ہمیشہ غلام رہے ہمیشہ تو نہیں مسلمانوں کے زمانے میں تو حبشاہ ایک بہت بڑا پاورفل ملک تھا ماضی میں افریقہ مصر کی صورت میں بھی تین ہزار سال تک اور اسی سونے کی وجہ سے دیکھا ہے لیکن اب کا افریقہ جب سے یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد سے باقی ریاستوں کو آزادیاں ملیں تو کچھ نہ کچھ سروائب کر گئیں لیکن یہاں پر وہی کالونیل جو میں نے کہا ہیومیلیٹ کر کے آپ کو بتا کر کہ آپ بغیر کسی سہارے کے جی نہیں سکتے جیسے ہمیں بتایا ہوگا کہ آپ آئی ایم ایف کے بغیر جی نہیں سکتے ان کو بتا کر بڑا کیا جاتا ہے اور جب ان کو بتا کر بڑا کیا جاتا فرینڈس فیننن کو اس پہ پڑھیں حیران کن دلائل ہے ان کے سوالے سے کہ ہم ڈرتے ہیں ہمارے اندر خوف ہے ہمیں لگتا ہے کہ ان کا ڈی ای نے کچھ اور ہے انگریز ہو کا اور ہمارا ڈی ای نے ہمارے اندر نسلی خرابی ہے یہاں پہ میں سوال ختم کرنے سے پہلے جواب اتنا ضرور بتانا چاہوں گا کہ نوم چومسکی نوام چومسکی بہت بڑے فلسپی ہیں بہت بڑے تاریخدان ہیں لنگویسٹک ہیں اور انہوں نے موڈرن لنگویسٹک کے پادر ہیں انہوں نے ان سے ایک بندہ یوٹیوب پہ ویڈیو پڑھی ہے سکویسٹن کرتا ہے کہ اگر کوئی قوم اپنے بچوں کو اپنی تاریخ کا وہ حصہ نہ پڑھائے جس میں ان کے لیے ہیومیلییشن ہے جس میں ان کے لیے بستی کی بات ہے تو کیا حرج ہے نہ پڑھائے تاکہ ان کے بچوں کو ہیومیلییٹ ہونے سے بچایا جائے تو نوم چومس کی جواب دیتا ہے کہ اگر کوئی قوم ایسا کرے گی تو وہ لوگ نسل پرست وہ ریسٹسٹ کا لفظ بولتا ہے پیدا ہوں گے بن جائیں گے تو وہ بندہ پوچھتا ہے کہ ایسا کیوں ہو جائے گا تو نوم چومس کی کہتا ہے میں مثال سے سمجھاتا ہوں اگر آج امریکہ میں کسی ایسے گورے تھا ملے اس نے اپنی ہسٹری نہ پڑی ہو اور آپ اس گورے سے سوال کریں کہ یہ کالے جو ہے ان کا حال مزربل کیوں ہے یہ کالے غریب کیوں ہوتے ہیں یہ کالے زیادہ بچے کیوں پیدا کرتے ہیں یہ کالے ان کے محلے گندے کیوں ہیں پورے امریکہ میں آج بھی ان کی حالت اتنی خراب کیوں ہے چاندیک کو چھوڑ کے تو وہ گورا جواب دیتا ہے کہ ان کے ڈی ای نے میں کوئی خرابی ہے ان کی نسل میں کوئی مسئلہ ہے یہ اندر سے ایسے بنائے اللہ نے کہ خدا نے یا نیچر نے کہ یہ کر ہی نہیں سکتے ہم جیسی ترقی لیکن اگر یہی سوال آپ کسی پڑے لکھے گورے سے پوچھیں جس نے ہسٹری پڑھ رکھی اپنے ملک کی تو وہ جواب دے گا کہ ہم ذمہ دار ہیں ہم نے ان کو کئی صدیوں تک پکڑ پکڑ کر افریقہ میں جا کے یقین کریں ایسے پکڑتے تھے کالوں کو جیسے مرغی کو پکڑا جاتا ہے جال پھینکتے تھے جنگل میں چلے جاتے تھے کالے اپنا کام کر رہے ہوتے تھے وہاں پہ ان کے اوپر جال پھینکتے تھے اور مرغی کی طرح سے انہیں بحری جہازوں میں بھر کے لے جاتے تھے لاکھوں کی تعداد میں امریکہ میں یورپ میں ان لوگوں کو بیچا گیا سو وہ اگر پڑا لکھا انگریز ہوگا امریکی ہوگا تو وہ کہے گا کہ ہم ذمہ دار ہیں ہم نے ان کو اتنی صدیوں تا غلام بنائے رکھا اور پھر ہم چونکہ آقا تھے تو ہم نہیں زیادہ ایڈوانس نظر آنا ہے بظاہر یہ ابھی سروائیو کر رہے ہیں ابھی تو ان کو ایک صدی بھی نہیں ہوئی پوری طرح سے آزاد ہوئے اور ابھی بھی پوری طرح سے آزاد نہیں سو یہ ایک ریزن ہے کہ یہ اپریقہ اس حال میں کیوں ہوا بہران پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں گے گرم علاقے جو ہے وہ سروائیو کرتے ہیں زیادہ اور ٹھنڈے علاقے جو یورپ ہے یہ اب تک میں نے آپ کو خود بھی بتایا ایک رائٹر کے حوالے سے کہ جب تک ان کو آلوگ آنے کا فن نہیں آیا سینگ میں وہ شراب پیتے تھے سینگ میں وہ یخنی پیتے تھے ان کے پاس سوائے کتے کھانے کے سوائے ایسے جانور کھانے گھوڑے کھانے کے اور سردیوں میں کچھ نہیں ہوتا تھا سائیبیریہ میں اب بھی لوگ خون پیتے ہیں گرم رہنے کے لیے علاسکہ میں اب بھی لوگ علاسکہ میں ایسے گاؤں نہیں ہیں سائیبیریہ میں ٹھنڈے علاقے ویسے بھی مشہور سی بات ہے کہ سردی موت ہے حرارت زندگی ہے بہت کو نظر ایان صاحب جی ویسے تو بہت ساری خوشی ہو رہی ہے خیالات سن کے جناب ادریس ازاد صاحب لیکن ازادی کا مقوم بہت زیادہ گہرا ہے ازاد علیہ جمع گفتگو بہت اچھی لگتی ہے تھوڑی سی تفسرہ یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ انسانی کی پوری تاریخ تو آپ نے بیان کر دی اس ساری گفتگو کا حاصل یہ لگا کہ سارا چکر معاشیات کا ہی رہا ہے ہمارے جتنے مذائب دنیا میں پیدا ہوئے وہ معاشیات کے چکر میں پیدا ہوئے جتنی بھی تحذیبیں جتنی بھی تحذیبوں نے موڑ موڑے جتنی بھی جنگ جدل ہوئے جتنی بھی عبادیاں بنیں ویرانے بنیں یہ ویرانیاں بنا دی گئیں یہ عبادیاں تو یہ سارے سارے کے پیچھے معاشیات کا ہی چکر تھا اسلام نے آکے سب سے بڑا کارنامہ یہ کیا تھا کہ رزق کا حصول عبادت قرار دیا اسے اللہ کی نعمت اللہ کا فضل اللہ کی رحمت اللہ کا من قرار دیا اور اسے عبادت قرار دیا لیکن اس کی پرستہ شمع نہ کیا اور کہا کہ کلیل آف اپنی ضرورت کا رکھ لو باقی کسارے کسارا راہ لیلہ دے دو بلکہ یہ کہا کہ تمہاری ذہانت بھی تمہاری نہیں ہے کسی خالق کی بکشی ہوئی ہے تم اپنی ذہانت کے بھی خود مالک نہیں ہو اس کے محاصل کو بھی نوہ انسانی کے لیے وقت پر رکھنا چاہیے وہ نظام جو یورپ کی طرح منتقل ہوا وہ ہماری انہی قدروں کی وجہ سے تھا افسوس یہ ہے کہ مسلمانوں نے اس کتاب کے اوپر چاند سال تو عمل کیا اس کے بعد وہی تماشا وہی فیوڈلیزم وہی جناب دولت پرستی وہی جاگیرداری وہی فیوڈلیزم وہ ساری دیکھ لیں بن امیہ سے لے کے آج تک عثمانی سالتنات تک کوئی بھی یہاں پہ انسانیت کی بات نہیں کہا رہا مختصراً بات یہ کہا رہا ہوں کہ انسلام نے آدمیت سکھائی تھی آدمیت کا مطلب نظم و ضبط آدمیت کا مطلب قانون کی پابندی اصول و ضوابط کی پابندی لفظ آدم کے اندر یہ مزمر ہے چیزے اور پھر اسے سکھائی انسانیت سارے برابری قانن ناس امت واحدہ کا درس دیا اور یہ بتایا کہ انسانیت انسانوں کے اندر آنی چاہیے مل جل کر رہنے کی صلاحیت آنی چاہیے تب یہ بشر بنتا ہے یعنی خوشخبریاں لیتا ہے اس کے چہرے پہ بشارت آتی ہے خوشی آتی ہے بشاشش آتی ہے اب یہ جملے ذرا معذرت کے ساتھ کہ اسلام نے جو احسان کیے تھے یورپ پر ہم ان کا تذکرہ تو کرتے ہیں لیکن ہم خود ان سے تہی دامن ہیں آپ نے فرمایا کہ وہ عقص ہے ہماری تہذیب کا لیکن وہ اصول تو ہمارے اپنا چکے لیکن ان اصولوں کو اسی طرح سے غلط استعمال کر کے انسانیت کے لیے جہنم قدع بنایا ہوئے ہیں انہوں نے ہتھیار بنا لیے ہیں جنگ و جدل کے تماشے بنائے ہوئے ہیں دنیا اس وقت آپ کے گڑے کے کنارے کھڑی ہے اور ایک اشارے کی منتظر ہے کہ ہیروشیما اور ناغا ساکھی پر صرف ایک بم کا اشارہ کافی ہے ایک پائلٹ کی ضرورت ہے یہ اس وقت انسانیت اس مظاہر پر کھڑی ہوئی ہے کوئی اس کا حال بتائیں کہ درد سوز آرزو مندی کی تسکین ہو جائے میں دولت رکھتے ہوئے خودکشیاں نہ کروں میں دولت رکھتے ہوئے میں اپنے آپ کو رات کو نیند کی گولیاں لے کر نہ سوں سکون کی پتھروں پہ نیند آئے مجھے یہ جذبہ آپ کیا آپ کس طرح سے ہمارے اندر بیدار کر سکتے ہیں اسلام کی جو سلامتی والی خصوصیت تھی وہ ہمارے اندر کس طرح سے دوبارہ عود کر سکتی ہے اس حوالے سے آپ سے آپ میرے عزیز ہیں مجھے خوشی ہو رہی ہے لگایا ہوا پودا جو ہے یہ تناور درخت بان کے تھنڈی چھاؤں دے رہا ہے انسانیت کو اللہ تعالی تمہارے اس جذبے کو علم کو اور زیادہ فروغ بخشے اور نام کما کے جاؤ دنیا میں جزائی میں بھی سر کے بعد میں کیسے بات کرو سر نے جو کہا اس اچھا خلاصہ بیان کر دیا ہے پہلی بات میں تعاید کرتا ہوں کہ معاشی بلکہ کارماز کے الفاظ یہ ہیں کہ کارماز کی بات کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی بھی مذہب معاش کی بنیاد پر بنا اور اگر کسی کوئی کنورٹ ہوا کسی نے اپنے مذہب کو چھوڑ کے دوسرا مذہب اختیار کیا تو وہ بات ہے اس کا اگر اشر اشیر بھی نافذ ہو جائے دنیا میں تو مسائل حل ہو جائیں لیکن وہ بھی نہیں ہو سکتا پھر آخر مسائل نے سوال کیا کہ حل کیا دیکھتے ہیں میں تو حل دیموکریسی میں دیکھتا ہوں اس کو سپریچول دیموکریسی کہہ دیتا ہوں اور اس پر کبھی اگر آپ لیکچر رکھیں گے اچھا میرے الفاظ میں اگر الفاظ بول دوں قرآن و کریسی کیوں نہ ہو اچھا ایک ساتھ تھوڑی سی معذرت کے ساتھ لطیفہ سن لیں کہ دنیا میں دانشوری اب اس بات کے لیے رہ گئی ہے کہ ایک پاگل خانے میں ایک پاگل خط لکھ رہا تھا کسی نے پوچھا کیا لکھ رہے ہو کہنے لگا خط لکھ رہا ہوں پوچھا کیا لکھا ہے اس نے تو اس نے تھوڑا سا فلسفیانہ جواب دیا اس نے کہا تم بے وقوف ہو میں کوئی عالم غیب ہوں ابھی یہ داخانے گیا نہیں پوسٹ ہوا نہیں ابھی مجھے ملا نہیں مجھے کیا پتہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے آپ جس بھی دانشور کی جھولی کے قریب جائیں گے اس کی جھولی میں وہی خط پڑا ہوا نظر آئے گا آپ کو اسے بھی نہیں پتہ ہوگا کہ وہ آپ نے آپ کو کیا لیتھ رہا ہے رسل نے جو کہا نوم نوچس کی جو کچھ کہ چکا ہے لینڈ پول آپ نے بیان کار چکا نیٹ شید سوراتی دنیا آئیڈیالوجی صرف خواب کی دنیا اور جب اٹھے تو وہی اندھیرہ وہی جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوم اور آپ تیسری جنگ آنے جا رہی ہے یوں سمجھ لو ملوڈونی ہم آ جا ہے انسانیت کی تباہی اور بربادی کا پورا تیار ہو چکا ہے اس سلسلے میں قرآن کے علمبردار سب سے مجرم ہے میں سمجھتا ہوں ہماری مذہبی پیشوائیت ہمارے علماء ہمارے اولیاء یہ سارے کے سارے یہ مقصوروار ہیں نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری انہیں چاہئے تھا انہیں عابل مسجد بننے کی بجائے میدان کارزار میں آنا چاہئے تھا الفاظ معامل میں تفاوت نہیں لیکن اللہ کی آزان اور مجاہد بننا ہوگا بننا چاہئے تھا میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں مولویوں کے حوالے سے چونکہ آپ نے ذکر چھیڑ دیا ہے میرے نزدیک ختم نبوت کا یہ مطلب ہے میرے نزدیک ختم نبوت کا یہ مطلب ہے کے رسول اثر صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کے بعد کوئی بھی شخص اگر آپ سے یہ کہے کہ خدا کا میسج وہ آپ تک پہنچا سکتا ہے چاہے وہ کہے کہ وہ انٹرپلٹ کر سکتا ہے کہ وہ آپ کے اور خدا کے درمیان ایک پیغامبر ہے کہ جب کبھی آپ چاہیں خدا تک کوئی بات پہنچانا تو وہ درمیان میں موجود ہوگا ہجرے میں بیٹھے چاہے اور جب کبھی آپ اس سے پوچھنا چاہیں کہ خدا کیا کہتا ہے اس مسئلے میں تو وہ کہے میں زیادہ سمجھتا ہوں اس خدا کے میسج کو اور اس لیے میں تمہیں سمجھاؤں تو وہ ٹھیک ہوگا اگر تم خود سوچو گے تو وہ ٹھیک نہیں ہوگا کوئی بھی شخص پوری مسلم دنیا میں داڑی ہبالہ داڑی کے وغیر ہجرے میں بیٹھا ہوا یا ممبر پہ بیٹھا ہوا ایک بار بھی اپنی زندگی میں یہ کہہ دے کہ میں انٹرپریٹ کر سکتا ہوں قرآن کی ایک کوئی بھی صاحب شرع داڑی واری رکھ کہے کہ میں انٹرپریٹر ہوں اللہ کے پیغام کا جو قرآن کی شکل میں ہے آؤ میرے پاس تشریح کر دوں گا تمہیں سمجھ جائے کہ خدا کیا کہتا ہے وہ ختم نبوت کا انکار کرتا ہے کیونکہ ختم نبوت ہے آج کے بعد خدا کا میسج کوئی بھی انسان دعویٰ کر کے دوسرے انسانوں کو انٹرپریٹ کرنے کا دعویٰ کر کے نہیں پیش کرے گا اس لیے یہ ختم نبوت ایک مولوی بھی پوری دنیا میں اجازت نہیں دے سکتے اچھا ایڈیا پیش کیا ہے آپ دور دست دیکھیں گے اس پہ دور کرتے علی حسین صاحب ہے دسکس کرتے وقت ہم نے سیکلر سبجیکٹ کی ڈیویلپمنٹ کا جو آپ کی آواز کٹ گئی علی حسین صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی سکتے ہاں آپ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے آ رہی ہاں ریپیٹ کی جی میرا کویسٹن یہ تھا کہ آپ یہ نہیں سمجھ تھے کہ ہمارے موڈرن ازم کی ڈسکیشن میں جو کلچرل کی شفت ہے ریلیجن سے سیکلر سبجیکٹ کی طرف اور جو سیکلر سبجیکٹ کی ڈیویلپمنٹ ہے پہلے یہ اپنے بیسکس کے اوپر تھے اور پھر یہ اُبھر کے اب اپنی پیک کی طرف آئے اور انہوں نے جتنے ہی زیادہ تر ہمارے سیکلر سبجیکٹ ہیں انہوں نے میٹیریل ازم کو جو بیس بنایا ہے اس کا جو کردار تھا وہ ایک انکلٹرولیبل تھا آپ اس کے بارے کیا کہیں گے اور دوسری بات میری اچھوڑی سی ارز تھی کہ آپ نہیں سمجھتے کہ یہی جو کلٹرول کی شفت تھی اس میں آج سائنس دوبارہ واپس جانے کی کوشش بھی کر رہی ہے کہ بھئی سائنس فری فرم میٹیریل ازم جیسے لیٹر ریسرچ لیٹر انکونشیس اور ٹیلی پیتھی اور ریلیوزنری کے کنسپٹس کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے آپ نہیں سمجھتے اس کے اوپر ہماری تھوڑی سی گفتگو ہونی چاہیے تھی چلے آپ کی آواز بھی کٹتی رہی اور کچھ سوال کا حصہ سمجھ بھی نہیں آیا میں جیسے سمجھاؤ میں کوشش کرتا ہوں کہ مختصر سے الفاظ میں کوئی کچھ یہ ہاتھ کر جب کبھی کوئی مذہب آتا ہے وہ انفراد کی بات نہیں کرتا وہ بات کرتا ہے پوری قوم کی سب لوگوں کو بلاتا ہے سب سے کہتا ہے کہ آپ لوگ یہ ایسے ہو جاؤ بدل جاؤ مذہب کے بعد جس نے مذہب کا نام نہیں لیا اگر کسی نے شو کیا ہے تو وہ ہے کمینزم کمینزم نے کلیکٹیو کنسرن یعنی مذہبی رنگ میں یعنی اجتماعی سروکار کی بات کی ہے کمینزم تو یہاں پہ حیرت ہوتی ہے کہ کمینزم ایک ایسی تحریک ہے جو خدا کو نہیں مانتی اور مذہب کو افیون کہتی ہے اور بجا کہتی وہ تحریک کلیکٹیو کنسرن کی بات کر رہی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر ایسی کوئی بھی تحریک جو مذہب کو نہیں مانتی وہ لا محالہ یعنی جو ایتیس ہے اپنی نیچر میں خدا کو نہیں مانتی وہ لا محالہ انترادی بھی ہوتی کیونکہ یہ ایک مذہب کی نیچر تھی آج تک کسی اور تحریک کی نہیں تھی کہ وہ کنسرن کی بات کرتا تھا اور یہ ابلیسی نظام کی نیچر تھی کہ وہ جیسے کپیٹلزم مارڈرن کپیٹلزم کی نیچر تھی کہ وہ انفرادی فرد کو اجدا کر دیتا ہے ڈیموکریسی کو دیکھیں ڈیموکریسی ایک شخص کی بات کرتی ہے ہر شخص اپنے بارے میں فکر مند ہو اس سے زیادہ نہیں وہ تو ایسا نظام بناتی ہے جو جو نعرہ ہے دیموکریسی کا وہ فرد کیلئے ہے لیکن جو نعرہ مذہب کا ہے وہ اجتماع کیلئے ہے اور جو نعرہ کمیونیزم کا ہے وہ بھی اجتماع ایتھیسٹ مانتے ہیں ہم اس کو میں اپنی تحریروں میں اپنی تحریروں میں کہا کرتا ہوں موڈرن ویسٹرن کیپیٹلیسٹ ایتھیزم چار لفظوں سے میں اس کو بلان کرتا ہوں موڈرن ویسٹرن کیپیٹلیسٹ ایتھیزم اور اس کا ایک مختصر نام بھی میں نے رکھا ہوا ڈاکنیزم ریچرڈ ڈاکنز کی نام کا جو غلطی سے میٹ ہو گئے آپ درست دران میٹ کر لیجے خود کو آپ ٹھیک ہے تو موڈرن ویسٹرن کیپیٹلیسٹ ایتھیزم چار الفاظ جمع کر کے میں نے اس کا نام رکھ ہو ہے جو آج کے دور کا منکر خدا ہے اس کے لیے جو آج سے چالیس سال پہلے کا منکر خدا ہے ریشین اس کے لیے یہ ٹرم نہیں ہے تو یہ ٹرم ہے ویسٹ میں یورپ میں اور امریکہ میں موجود منکرین خدا کے لیے جو میں نے یعنی ریچڈ ڈاکنز کا جو نام کا دوسرا حصہ ہے اس کو میں نے ڈاکنزم کا ہے تو یہ ڈاکنزم جو ہے یہ مارڈرن ویسٹرن کیپٹلزم جو ہے یہ فرد کو الہیدہ الہیدہ جان سٹویٹ میل اور انتھنی بینتم اور جیری بینتم اور جتنے یہ جو جس میں آپ کے آر ایڈم سمیت اور ڈاکٹر مارشل ڈاکٹر رابنز جتنے بھی مارڈرن کیپٹلزم لانے والے کرنسیوں کے موجت یہ جو کیپٹلزم جن کو آپ عام زبان میں آپ نے بھی یوز کیا میٹیرل اسٹ کہتے ہیں ان کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ کلیکٹیو کنسرن کی بات نہیں اس کے بھی یہ یہ ایون کہ ایک کمبائن فیملی کو بھی الگ کرنا چاہتے تاکہ کپٹلز جو ہیں وہ پر ہیڈ وجود میں آئیں اور پر ہیڈ وجود میں آنے کی بنا پہ چاہے وہ سیل ہے تو پر ایڈ ہو چاہے وہ کوئی اور سرویسز ہیں کچھ بھی لے رہے دیرے وہ پر ہیڈ کی بنیاد پہ آئے تو ایون کہ وہ اتنا سا کلیکٹیو کنسر میں ان کا نہیں رہتا کہ وہ ایک فیملی کو پروموٹ کرے سو جو موجودہ دور کا سیکیلر نارہ ہے وہ یہ والا ہے یعنی اور یہ بڑا روڈ ہے اس میں کسی قسم کی کیونکہ یہ ایک فرق کی بات کرتا ہے اور یہ بہت روڈ ہے کسی قسم کو کلیکٹیو کنسرن نہیں ہے تو محبت اور محبت کے دوسرے جتنے میں رومنٹک پہلو ہیں وہ سارے اس میں میلٹ ہو جاتے ہیں اور یہ اپنے رنگ کی نئی پوری ٹرم ٹرم ہے اس کے بعد اگر آپ جان سٹوئٹ مل کی کتاب آن لیبرٹی پڑھیں تو آپ کو ہر قدم پہ احساس ہوتا ہے کہ بات تو ٹھیک ہے لیکن یہ بات مجھے اکیلا کر دے گی یہ وہی جان سٹوئٹ مل ہے جس نے فریڈم آف سپیچ پر چپٹرز کے چپٹرز لکھے ہیں اور آج جو ہمارا ہیومن رائٹس کا پہلے تھرٹی جو اقوام متحدہ کا جو چارٹر ہے اس کی جو پہلی تھرٹی شکے ہیں ہیومن کہ آپ کو اپنا ہاتھ بھومانے کی اجازت تو ہے لیکن آپ کے ہاتھ کی حد جو ہے وہ میری ناک کی نوک سے پہلے پہلے ختم ہو جانی چاہیے یعنی اس میں آپ کسی کو مکہ لہرا سکتے ہیں اس کی ناک تک لے جا سکتے ہیں اتنی آپ کو آزادی ہے ہمارے ہاتھ تو اس کی کبھی اجازت نہیں ملے گی پنجاب ہی کہنے کہ ماری اولاری زیادہ ڈاڈی ہونی ہے جو ہماری اخلاقی آت ہے وہ کبھی بھی اس انڈیویجو ایتھکس کی اجازت نہیں دے گی ہم ہمیشہ کولیکٹیو کنسرن کے آدھی رہیں گے اور ہم ہمیشہ اپنے مرکز سے جڑنا چاہیں گے میں نے جو گفتگو کی اس میں جب میں کہہ رہا تھا کہ دی سنٹرلائزیشن کو پروموٹ کرتا ہے وہ ہمیں ایک مثال دینا چاہتا تھا جو میرے ذہن سے نکل گئی اس سوال کے جواب میں دی جا سکتی ہے وہ مثال یہ ہم جب شاعروں میں بیٹھتے ہیں تو وہاں پہ ایک کچھ قسم نئے شاعر آئے ہیں جو نصری نظم کے نام سے پویٹری سناتے ہیں نصری نظم جو ہوتی ہے وہ ایسے ہوتی ہے کہ بس جیسے نصر ہو اور اس کا لفظ توڑ توڑ کے بول دیا جائے مثلا میں فرضی بنا لیتا ہوں کہ یہ نصری نظم ہوگی کہ میں چل رہا تھا راستے میں ایک بینچ پڑا ہوا تھا بینچ پر ایک شخص بیٹھا ہوا تھا آگے سے دو جانور گزر رہے تھے نصری نظم مکمل ہوگی یعنی نصر ہوتی ہے تو اس کو خوبصورت چیزیں ڈال دیتے رنگ بھر دیتے یہ نظم یہ شاعر بھی ہوتے ہیں ہمارے حل قیرباب زوب کے حلاص میں تو وہاں پہ میں اکثر ایک بات کیا کرتا ہوں کہ یہ جو نصری نظم ہے یہ دی سنٹرل آئیزیشن کی ایفرٹ ہے اگینسٹ دا غزل کیونکہ نصری نظم کی شاعر بڑھتے جا رہے ہیں غزل کیا ہے غزل ایک سٹرکچر ہے میں سٹرکچر کی بات کر رہا تھا یہ وہی سٹرکچر ہے غزل ایک سٹرکچر ہے جس کو اگر آپ فالو کریں کہ اس کی کڑیاں اگر پیچھے جائیں تو کہاں جائیں گی وہ مکہ جا کے کھڑی ہو جاتی ہے غزل یعنی غزل کی طرف ہم جب چلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ہندوستان کی چیز ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ ہندوستان میں اردو بولنے والوں کی چیز پھر چلتا ہے پتہ چلتا ہے ہندوستان میں اردو بولنے والے تو ایران سے آئے تھے پھر پتہ چلتا ہے کہ غزل قصیدہ سے جدا ہوئی ہے قصیدہ تو عربی کی چیز پھر پتہ چلتے 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 غزل ہمیں سنٹر کے ساتھ جوڑتی ہے تو جتنی بھی کوششیں پوری دنیا کے لٹریچر میں کی جاتی ہیں کہ سٹرکچر کو توڑا جائے گا ان میں پروز پوائم سب سے اوپر ہے اسی طرح سے پوسٹ مارڈرن تھیریز کہتی ہیں کہ آپ وہ سٹرکچر کی امارتیں نہ بنائیں جو آپ کنیکشن ٹوٹے گا کنیکشن ٹوٹے گا تو آپ اپنے آئیڈیالوجی سے باہر آئیں گے جس کے نشے میں آپ نے اتنے بندے مروا دیئے آپ مذہبیوں یا اپنے منیسٹوں بات ایک ہی ہے آپ جب تک ایک ایک پرد جدہ جدہ نہیں ہو جائیں گے اور کلیکٹیو کنسرن کو ترک نہیں کر دیں کی لاجک اتنی مضبوط ہے ڈیمکریسی کی کہ کوئی نظام اس کا مقابلہ نہیں کرتا سوائے ایک بات کہ ہمیں سپیریچول ڈیمکریسی جو تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے اور اگر میں اس وقت کہہ رہا تھا تو نظریہ صاحب سر نے بات کی تو وہ رہ گیا مجھ سے ممتاز صاحب سے کہہ رہا تھا کہ اگر آپ کبھی لیکچر رکھیں کہ اقبال سی اور مجھے موقع دیں بولنے کا تو میں بڑی دلچسپ چیزیں بتاؤں گا کہ روحانی جمہوریت اقبال کس کو کہتے مگر وہ زیادہ پیوریفائیڈ زیادہ سوفیسٹیکیٹیڈ ہے بہت زبردست جی دلچسپ کا یہ کہوں گا آپ نے کا نام کیا تو اس میں چار چیزیں آپ نے بیان کری ہے نا پہلے اس میں جو ہے نا وہ سب کے اوپر ڈومینیٹ کرتا ہے یہ کمی ہے ھیک ہے میں مانتا ہوں تو فیق صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے اور سلیم صاحب تو ڈاکٹر فرا بھی موجود ہیں محمد علی انور صاحب کچھ کہنا چاہیں کہ آپ کہیے تاکہ اب دس منٹ میں ہم ختم کر رہے ہیں تو جی اسلام علیکم سوری میں ذرا انٹرنیٹ آؤٹ آف آرڈر تھا بس میں ابھی پانچ منٹ پہلی جوائن کیا میں نے مس کر دیا ہے بہت کی چیزیں ہاں ریکارڈن ہو رہی ہے اس چیز کی تو آپ کو یہ چیزیں ایویلیبل ہوں گی شکریہ توفیق صاحب اگر کچھ کہنا چاہیں پھر خیال ہے توفیق صاحب بھی ایویلیبل سامنے نہیں ہے تو بہت زبردست رہا آج کا لیکچر اور اس کو میں اب ریکارڈنگ ختم کرتا ہوں ممتاز صاحب میں سن لیا تھا لیکن میری طرف سے کوئی کوئیسٹن نہیں ہے کافی پورمارکس کھاں جی کافی وہ اس کو بھی ڈائجرسٹ کر رہے ہیں جو انہوں نے پیش کیا تو شکریہ شکریہ شکریہ